الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده اللذین استفاء خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی صورت الانبیاء اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد انزلنا الیکم کتاباً فیه ذکركم وقال تبارک و تعالی کما ورد فی صورت الانفال وذکرو از انتم قليل مستدعفون فی الارض تخافون ان يتخطفکم الناس فآباکم وایدکم بنصره ورزقکم من الطیبات لعلكم تشکرون وقال عز وجل کما ورد فی صورت الاعراف وقال عز وجل کما ورد فی نفس السورة وَاطْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَى الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعُهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْا شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَاكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ الى قوله تعالى ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَيَاتِ اللَّهِ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ وَقَالَ جَلَّ وَعَلَا كَمَا وَرَدَ فِي سُرَةِ التَّحْرِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا طُوبُوا إِلَى اللَّهِ طَوْبَةً نَسُوحًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ رَبِّ شَحْلِ صَدْرِي وَيَسْرِ لِي أَمْرِي وَحْلُ لُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِ اللہم رَبَّنَا لِهِنَّا رُشْدَنَا وَاعِذْنَا مِنْ شُرُورِ انْفُسِنَا اللہم آرِنَا الحق حقا ورزقنا اتباعه وارن الباطل باطل ورزقنا اشتنابه اللہم آففقنا لما تحبو و ترضا اللہم آففقنا لما تحبو و ترضا اللہم آففقنا نجاہدہ فی سبیلکا بِأَمْوَالِنَا وَأَنفُسِنَا اللہم آففقنا نقیم نظام الخلافتِ علا من حاج النبوة فی باکستان اولا وفی کل العالم آخرا آمین یا رب العالمین محضرت حاضرین اور محترم خواتین ہمارا آج کا یہ اجتماع اصل میں معنوی تسلسل ہے اس دورہ ترجمہ قرآن کے پروگرام کا جو ماہ رمضان مبارک کے دوران اس مقام پر جاری رہا کیونکہ یہ اسی کا معنوی تسلسل ہے لہذا ہم نے اسی مقام کو اس کے لئے منتخب کیا اگرچہ جس شب یہاں ختم قرآن ہوا اور دورہ ترجمہ قرآن کی تکمیل ہوئی اس شب بھی میں یہاں حاضر تھا کچھ گفتگو بھی ہوئی لیکن بعض اہم موضوعات کے زمن میں میں نے تیہ کر لیا تھا کہ اگلی شب جبکہ یہی مرحلہ آ رہا تھا قرآن اکیڈمی ڈیفنس میں جو ہمارا ادارہ ہے وہاں اب ختم قرآن ہونا تھا اور وہاں دورہ ترجمہ قرآن کی تکمیل ہونی تھی تو وہاں میں نے جو باتیں کہنی تھی یہاں میں نے ارس کیا تھا کہ آپ حضرات بھی کل وہاں تشریف لائیے لیکن مجھے اندازہ شاید نہیں تھا کہ واقعاً اتنا آسان نہیں ہے یہاں کے لوگوں کا وہاں جا پہنچنا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہاں کے حضرات جو ہیں بہت ہی کم تعداد میں وہاں پہنچ پائے تو ایک کسنگی کا احساس ہوا کہ میری وہ بات ان حضرات کے سامنے نہیں آسکی یہ در حقیقت اسی کی قضاء ہے جو میں ادا کر رہا ہوں اب کہ وہ بڑے بنیادی حقائق قرآن حکیم کی روشنی میں اس لیے کہ یہ قرآن یہ مرمدان مبارک جو ہے یہ تو قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کی تجدید کا مہینہ ہے ہمارا قلبی رشتہ دوبارہ قائم ہو جائے ہمارا ذہنی تعلق دوبارہ قائم ہو جائے ہمارا روحانی رشتہ دوبارہ استوار ہو جائے یہ تجدید تعلق ہے تجدید عہد ہے قرآن کے ساتھ اس کے حوالے سے ہمیں غور کرنا چاہیے کہ قرآن مجید کی رہنمائی جو ہمارے اس وقت کے اجتماعی مسائل ہیں قومی و ملی مسائل ہیں جن بونہ گو قسم کے پیچیدگیوں سے آج ہم بحثیت قوم اور ملت دوچار ہیں جو مایوسی کی فضاء جو اس وقت چھائی ہوئی ہے جو معاشی پریشانیوں کا عالم ہے خود سوزیاں ہو رہی ہیں خودکشیاں ہو رہی ہیں کبھی نہیں پڑھا تھا یہ بھوک سے تنگ آ کر خودکشی پاکستان میں یہ کبھی سننے میں نہیں آئی تھے اور معاملے ہوتے تھے کوئی نفسیاتی صدمہ ہو گیا کسی اور وجہ سے انسان نے خودکشی کر دی کسی کو کاروبار میں اتنا بہا لقصان اقدم ہو گیا کہ وہ صدمے کو برداشت نہیں کر پایا اس نے خودکشی کر دی لیکن یہ کہ بھوک سے افلاس سے تنگ ڈسنی سے بچوں کو رزق مہم نہ پہنچا کر انسان جو ہے بددل ہو جائے اور وہ خودکشی کر دی یہ تو آج ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے ہمارا ماضی کیا تھا ہمارا حال کیا ہے تو اب اس کے حوالے سے مستقبل کیا ہے ان تمام مسائل کے لیے قرآن سے نجوع کریں اس لیے کہ قرآن کا دعویٰ ہے آج کے ہمارے اس اجتماع کے لیے جو یہ لیفلٹ تقسیم ہوا تھا اس میں بھی شروع میں یہ کہا گیا ہے کہ قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے تم پر وہ کتاب نازل کر دی جس میں تمہارا ذکر ہے سورہ انبیاء کے آیت نمبر دس اگرچہ اس آیت کی تشریح و تعبیر میں ایک پہلو یہ بھی ہے اور وہ بھی اپنی جگہ ہے اہم تر ہے بلکہ ذکرکم سے مراد تمہارے حصے کا ذکر تمہارے حصے کی نصیحت ذکر لکم تمہارے حصے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت جو ہے اس کتاب میں رکھ دی یہ بھی اس کا مفہوم ہے ذکر جو ہے نصیحت کے لیے یاد دہانی کے لیے اس لیے تذکیر کا لفظ استعمال ہوتا ہے فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدُ اے نبی اس قرآن کا ذریعہ سے یاد دہانی کرائیے نصیحت کیجئے اس لیے یہ مفہوم بھی اس کا ہے لیکن یہ دوسرا مفہوم جو ہم نے لیا ہے یہ بھی ہے اس لیے کہ ایک حدیث نبوی سے اس کی تعائید ہوتی ہے بڑی مشہور حدیث ہے اور قرآنِ مجید کی تعریف اور قرآنِ مجید کی عظمت کا بیان اور وہ محمد الرسول اللہ کی زبان مبارک سے اس کے اعتبار سے یہ جامع ترین اور طویل ترین حدیث ہے بے حقی نے اس کو روایت کیا ہے حضرتِ علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی حضرتِ علی فرماتے ہیں کہ حضور نے ایک مرتبہ اشارت فرمایا انہا ستکون فتنة ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ رورما ہوگا فَقُلْتُوْ حضرتِ علی فرماتے ہیں کہ میں نے عرص کیا مَلْ مَخْرَجُ مِنْحَا مَخْرَجُ مِنْحَا تو حضور آپ نے یہ تو بتا دیا کہ فتنہ ہوگا یہ فرمائیے کہ اس فتنے سے نکلنے کا راستہ کونسا ہوگا اس سوال میں بھی ہمارے لیے ایک لمحے فتنیہ ہے ایک نحنمائی ہے اگر ہم ہوتے وہاں تو ہم حضور سے کیا پوچھتے ہیں حضور یہ فتنہ کیا ہوگا کیوں ہوگا کب آئے گا کدھر سے آئے گا ہم تو یہ سوالات کرتے ہیں جن کا سارا تعلق ہے معلومات سے کتنا کیا ہوگا کب ہوگا کیوں ہوگا کیسے ہوگا کدھر سے آئے گا ان سب کا جواب کیا ہوگا کچھ معلومات مل جائیں گی عمل سے جس شئے کا تعلق تھا وہ وہ ہے جو حضرتِ علی نے پوچھا نہ یہ پوچھا کہ کیا ہوگا کب ہوگا کیوں ہوگا کہاں سے آئے گا کدھر سے آئے گا نہیں مَلْ مَخْرَجُ مِنْهَا يَا رَسُولِ اللَّهِ اے اللہ کے رسول اس سے نکلنے کا راستہ کونسا ہوگا اب اس کا جواب ہے جو آپ درشاد فرمایا کتاب اللہ اس سے بچاؤ کا راستہ ہے اللہ کی کتاب فیہِ خَبَرُوا مَا بَعْدَكُمْ وَنَبَعُوا مَا قَبْلَكُمْ وَحُکْمُ مَا بَيْنَكُمْ اس قرآن میں تم سے پہلے جو لوگ گذرے ہیں دنیا میں ان کے بھی حالات ہیں تمہارے بعد جو آنے والے ہیں ان کی بھی خبریں ہیں اور تمہارے اندر جو بھی اختلافات کبھی بھی رونما ہوں گے ان سب کا حل موجود ہے وَحُوَا الزِّكْرُ الْحَكِيمِ وَحُوَا الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمِ وَحُوَا حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِيمِ وہ تو از ذکر ہے اصل ذکر جو ہے وہ قرآن ہے وہی صراطِ مستقیم ہے جو اللہ سے کہتے ہیں وَحُوَا الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ وہی تو صراطِ مستقیم قرآن ہے اور وہی حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِيمِ ہے اللہ کی مضبوط رسی جس کے لئے قرآن کہتا ہے وَعَتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وہ حَبْلُ اللَّهِ خُدْ قرآن ہے بڑی طویل حدیث ہے پوری حدیث کے بیان کرنے کا یہ موقع نہیں ہے البتہ آخری چار جملے ان کا تعلق کیونکہ اس بات سے ہے جو ابھی عزیزم نوید احمد آپ کے سامنے رکھ رہے تھے تو وہ میں چاہتا ہوں کہ آخری چار جملے بھی جو فساحت و بلاغت کی میراج ہے حضور کا اپنا دعویٰ ہے اَنَا أَفْسَهُ الْعَرَبُ میں عرب کا فصیح ترین انسان ہوں اُوتیت و جوابع الْقَلِمُ مجھے تو اللہ نے ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں عطا کر دیئے جو بہت جامع ہیں یعنی جو ہم کہتے ہیں کہ معانی اور بارفت کا سمندر جو ہے کوزے میں بند کر دیا جائے تو یہ حقیقتا حضور کے حقیم آنہ اخوال کی اشان ہے اُوتیت و جوابع الْقَلِمُ اَنَا أَفْسَهُ الْعَرَبُ آخری الفاظ جو ہے اس حدیث کے طویل حدیث کے مَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَا جس شخص نے کوئی بات قرآن کی منیاد پر کہی اس نے سچ کہا مَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ جس نے اس کے ذریعے کسی معاملے کا فیصلہ کیا اس نے عدل کیا وَمَنْ عَمِلَ بِهِ عَجِرَ اور جس نے اس پر عمل کیا اس کا عجر محفوظ ہے مل کر رہے گا اور آخری بات وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ فَقَدْ هُدَيَا إِلَىٰ سِرَاطِ مُسْتَقِيمِ جس نے اس قرآن کی طرف لوگوں کو بلایا لوگ آئے نہ آئے اس کی ہدایت ہوں گے یہ اللہ کی طرف سراطِ مُسْتَقِيمِ کی طرف اس کی ہدایت گارنٹین ہے جو اللہ کی کتاب کی طرف دنوں کو بلا تھا مَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَ مَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ وَمَنْ عَمِلَ بِهِ عَجِرَ وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ فَقَدْ هُدْيَا إِلَىٰ سِرَاطِ مُسْتَقِيمِ بارہ اس حوالے سے آج ہم پہلا سوال یہ ہے کہ جینسس آف پاکستان پاکستان کیسے وجود میں آیا اس کے اصل محرکات کیا تھے کیا عوامل تھے ایک بڑا گسہ پٹا سا موضوع ہے ہمارے ہاں دانشوروں نے صحافیوں نے بجلی آگئی ہے شفٹ کرنا ہے اس کو تو درہ میں رکھ رہا ہوں یہ موضوع جیسا کہ میں نے ارس کیا بڑا ہی گسہ پٹا سا موضوع ہے بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں امرجنس آف پاکستان بہت بڑی زخیم کتاب پھر یہ کہ بہت سے دانشوروں نے اپنے اپنے نظریات پیش کیے ایک زمانے میں نظریہ پاکستان نظریہ پاکستان نظریہ پاکستان کا بڑا غلغلہ اس ملک میں بہت زور شور کے ساتھ رہا ہے لیکن یہ کہ ہر چند فلسفے کی چنا اور چنی رہی لیکن خدا کی ذات جہاں تھی وہی رہی یہ مسئلہ جو ہے بلکہ یوں سمجھ یہ کہ شد پریشا خواب من از کسرت تعبیر ہا یہ کیا فنومنن تھا کیا حالات تھے کیا دوائی تھے کیا بہرکات تھے جن کی وجہ سے تحریک پاکستان چلی اس میں سب سے پہلے یہ بات سامنے لینی چاہیے جو بہت بڑی تاریخی حقیقت ہے قیام پاکستان کی اصل تحریک ہندوستان کے جو اقلیتی سومے تھے ان میں چلی یو پی بہار مدراز بومبے وہاں تو مسلمان اقلیت میں تھے اور ان کو معلوم تھا کہ پاکستان اگر بنا بھی تو کبھی یہ علاقے تو اس میں نہیں آسکتے آلہ سے آلہ پاکستان بن جائے پورا پنجاب پورا بنگال پورا آسام بھی مل جائے تب بھی بہرحال یو پی اور بہار تو نہیں آئیں گے سی پی تو کبھی نہیں آسکتے کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا مدراز اور بومبے تو نہیں آئیں گے اصل تحریک وہاں چلیے اس لیے کہ جو مجورٹی پروونسز میں مسلمان تھے وہ تو اپنے نچند تھے سرحد کے مسلمانوں کو ہندووں سے کیا خوف تھا کوئی خوف نہیں بنجاب کا مسلمان بھی ہندو چاہے وہاں غالب تھا ثقافتی اعتبار سے مالی اعتبار سے لیکن پھر بھی وہ ہاتھ جڑ کر ہی بات کرتا تھا اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی سیاسی اعتبار سے یہی مجھے ہے یہ تو دو سوبے ہیں جو بالکل ایکسپشنل ہے سندھ اور بنگال اس کے کچھ حالات ہیں بنگال میں بھی انگریز آیا اس نے مسلمانوں سے حکومت چھینی اور پھر ہندو کو سپورٹ دی ہندو کو عبارہ مسلمان کو دبایا لہذا وہاں شروع سے ایک ردی عمل اس کا موجود تھا سندھ میں بھی انگریز نے آ کر مسلمان سے حکومت چھینی اور ہندو کو عبارہ یہاں کے مسلمانوں میں بھی انگریز کی خلاف ایک ردی عمل ہمیشہ سے موجود رہا ہندو کے خلاف بھی انگریز کی خلاف پنجاب میں سکھوں کی حکومت تھی پنجاب میں آ کر انگریز نے مسلمانوں کو سکھوں سے بلکہ سکھا شاہی سے نجات دلائی سکھا شاہی جانا کوئی قانون نہ کوئی داد نہ کہیں کسی طرح کی جو ہے فریاد وہ تو جو نکل گیا زبان سے بس وہ قانون سکھا شاہی سے نجات ملی اور یہ سنہ پنجاب کا معاملہ سرحد بھی سرحد کے بھی درمیانی ازلاں ہیں مردان پشاور کو ہاتھ یا اسی طریقے سے سکھوں کے تحت تھے یہی وجہ ہے کہ یہاں کے لوگوں کا طرز عمل کچھ اور تھا لیکن یہ کہ باقی پورے ہندوستان کے اندر جہاں مسلمان اقلیت میں تھے انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ اگر ہندوستان ایک سیاسی وحدت کی حصیت سے آزاد ہو گیا تو ہندو کے عظائم کیا ہیں اس کے ارادے کیا ہیں اور کیا کیا اندیشے کیا خطرات جو ہیں ہمارے ملی وجود کو ہمارے قومی تشخص کو یہاں تک کہ ہمارے مذہب کو کیا کیا خطرات در پیش ہیں انہیں اندازہ ہو رہا تھا اور انہی کی تلاحیو تحریک اصل تھی جس کے نتیجے میں پاکستان کے بارے ہوا ہے اب قرآن مجید کی طرح رجوع کیجئے یہ سورہ انفال کی آیت نمبر چھبیس ہے معلوم ہوتا ہے کہ ایک حرف اس کا منطبق ہوتا ہے تحریک پاکستان کے مہردکات پر وذکرو اور ذرا یاد کرو قرآن مجید کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ذہن میں رکھئے کہ اس کا تعبیل خاص ہوتی ہے جب قرآن نازل ہوا تو اس کا مفہوم کیا سمجھا گیا اور تعبیل خاص ہے اہم ترین لیکن پھر چونکہ قرآن صرف اپنے زمانے کے لئے نازل نہیں ہوا یہ تو تا قیام قیامت انسانوں کی رہنمائی کے لئے نازل ہوا پوری دنیا کے لوگوں کی رہنمائی کے لئے نازل ہوا پھر صرف اس عرب قوم کے لئے تو نہیں پھر اس کے بعد جنرلائز کریں گے آپ اس کو اس کو تعبیل عام کہتے ہیں الفاظ میں جو عمومیت ہے اس کے پیش نظر اس سے نتیجہ نکال لیے تو تعبیل عام اور تعبیل خاص تعبیل خاص کے اعتبار سے اس کا مفہوم کچھ اور ہے تعبیل عام کے اعتبار سے کچھ اور ہے وَسْقُرُوا اِذَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَدْعَفُونَ فِي اللَّرْقِ اور یاد کرو اے مسلمانوں جب تم قلیل تھے تعداد میں کم تھے اور تمہیں زمین میں دبا لیا گیا تھا یہاں الارض سے مراد کیا ہے ارض مکہ مسلمان مکہ میں تھے تعداد میں کم تھے کفار کا غلبہ تھا انہیں دبایا ہوا تھا وہ اللہ کی عبادت بھی نہیں کر سکتے تھے حرم میں آ کر مارا جا رہا تھا ان کے اوپر تشدد کیا جا رہا تھا لیکن اب اسی کو جنرلائز کیجئے ہندوستان میں ہم اقلیت میں تھے اور ہندوستان کے ایک سیاسی وحدت کی حیثیت سے عداد ہونے کا مطلب کیا کہ ہمیشہ کے لیے وہ اقلیت ہماری برقرار رہے گی اس وقت بھی حال یہ تھا کہ مستدعفون ہم بن چکے تھے تعلیم میں ہندو ہم سے بہت آگے نکل گیا تھا وہ سرمایت میں تو سرمایت کے اعتبار سے تو ہمارا اور اس کا کوئی تقابل سرے سے تھائی نہیں منظم بہت ہو چکا تھا سرکاری ملازمتوں میں بہت آگے نکل گیا تھا انگلیز کا قرب اسے بہت حاصل تھا اس کی وجہ کیا ہے انگلیز نے ہم سے حکومت ہی نہیں ہم سے اسے اندیشہ تھا انہیں تو خواب آتا رہے گا کہ کیا بھی ہم بادشاہ ہوتے تھے ہم تخت حکومت پر بیٹھے تھے تو یہ خواب جو ہے انہیں ہانٹ کرتا رہے گا ان کے اندر بغاوت کے جراسی پرمان چڑھتے رہیں گے ہندو کا کیا ہے پہلے مسلمان کے غلام تھے اب انگلیز کے غلام ہو گئے ان کے لیے کوئی شوق نہیں ہے کوئی ان کے لیے نئی صورتحال نہیں ہے چینج آف ماسٹرز کا معاملہ ہے آقا پہلے اور تھے اب اور ہو گئے تمدین ہو گئے مسلمان کے لیے شوق ہے بہت بڑا تخت حکومت سے گرا کر اور نیچے زمین پہ کھڑا کر دیئے جانا لہذا مسلمانوں سے اندیشہ تھا پھر مسلمان اپنی تہذیب اور اپنی روایات کے ساتھ بہت مختص استوار رکھتا تھا اہد ہندو اپنی تہذیب اور تمدن سے پہلے بھی بہت دور جا چکا تھا لہذا ایک نئی تہذیب اختیار کرنے میں اس سے تو کوئی کوئی بات نہیں تھی ہمارے ہاں تو آپ کو معلوم ہے وہ دور بھی تھا کہ میج پرسی پر بیٹھ کر کھانا کھا لیا تو کہا کرسٹان ہو گیا یہ چمچ استعمال کر لیا تو کرسٹان ہو گیا یہ اس کا تو ہماری تہذیب اور تمدن سے کچھ سرکار ہی نہیں رہا ان شرفہ کی خواتین جو خود مرکے میں ملبوس ہوتی تھی لیکن تانگے پر جب بیٹھنے کے لیے نکلتی تھی تو دو رویا چادریں تلی ہوتی تھی کہ ان دونوں چادر وہ برکے میں بھی کسی کے نگاہ نہ پڑ جائے برکے پر بھی نگاہ نہ پڑ جائے پھر تانگے کی پشلی سیٹ پر خواتین بیٹھ گئی تو پھر پیچھے چادر لگا دی جاتی تھی حالانکہ وہ مرکہ پوش یہ تہذیب تھی یہ تمدن تھا لہذا اس جدید مغربی تہذیب کو اختیار کرنے میں وقت لگا بہت وقت لگا بہت ہمارا کم طلقہ تھا جس نے جا کر انگریز کی تہذیب اور اس کی روایات تو قبول کیا مسلمانوں کا سواد عاظم اور خاص طور پر وہ علماء کہ جو قال اللہ و قال الرسول کی جو محفلے گرم کیے ہوئے تھے انہوں نے ایک بہت بڑی تعداد میں مسلمانوں کو روکے رکھا نئی تہذیب سے نئے تمدن سے ہندو قریب پہنچ گیا لہذا اندیشہ یہ تھا کہ اس تمام محرکات کو سامنے رکھیں اور اب دور وہ آ گیا ہے کہ شمشیر کا دور تو ختم ہو چکا وہ تو انگریز کے دور ہی میں آ گیا تھا تلوار کی حکومت تو ختم ہو چکی تھی اب تو ون مین ون ووٹ کا دور آ چکا ون مین ون ووٹ اکثریت ہندو کی رہے گی لہذا ہمیشہ ہمیشہ کی غلامی کا توق مسلمانہ نے ہند پوری قوم کے اوپر جو ہے ان کی گندر میں پڑ جائے گا یہ تھے وہ احساسات اور وہ کیفیات جس کا ترجمانی قرآن کر رہا ہے وَذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَدْعَفُونَ فِي الْأَرْمْتُ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّحَكُمُ النَّاسِ تمہیں اندیشہ تھا ابھی تو پھر بھی انگریز ہے رول آف لاؤ ہے یہی وجہ ہمارے بہت سے علماء نے کہا تھا کہ انگریز کی خلاف کوئی شورش برپا نہ کرو انگریز یہاں سے جائے گا تو ہندو مسلمت ہو جائے گا تم پر علماء تھے باقائداری مولانا شفریتانوی رحمت اللہ علیہ کا موقف یہ تھا خود مولانا احمد غزاق خان برینوی کا موقف یہ تھا مولانا محمد حسین بٹالوی کا موقف یہ تھا میں نے تین نام آپ کو لے دیئے ایک دیوبندی مقتب میں فکر کے ایک بریلوی مقتب میں فکر کے ایک اہلِ حدیث مقتب میں فکر کے تو علماء میں ایک بڑی تعدادہ سے لوگوں کی تھی کہ انگریز کے خلاف شورش برپا کر رہے ہیں ہوگا کیا یہ جائے گا تو اگلی جو ملا ہے وہ تمہیں نظر نہیں آ رہی یہ افریت جو ہے یہ جس طریقے سے جو اس کے عزائم ہیں عزائم تو سامنے آ چکے تھے اردو کے خلاف ان کی مہم شروع ہو چکی تھی شندی کی تحریک شروع ہو چکی تھی یہ وہ شندی کی تحریک تھی جو دہلی کے آس پاس کے علاقوں میں شروع ہوئی تھی اور بڑی تعداد میں مسلمان راکھ پو جو میو کہلاتے ہیں وہ ہندو ہو رہے تھے تب تو یہ تملیغی جماعت کا سلسلہ شروع ہوا ہے اس صورتحال کے علاج کے لیے اس لیے کہ علماء جاتے تھے تملیغی اپنا دورہ کیا حلوے مانے کھائے اور آگے آپ نے کسی کو تلخواہ کے اوپر رکھ لیا ہے مبلد جاو بھئی تم بھی تملیغ کرو ہندووں کی شدی کا مقابلہ کرو وہ تلخواہ آفتہ تو یہی کرے گا آکر ریپورٹ بھر دے گا فلان جگہ گیا فلان جگہ گیا وہاں خطاب کیا وہ جسٹیفائی کرے گا اپنی جو بھی تلخواہ ہے جو بھی بتہ ہے یہ جو مولانا علیہ صلی اللہ علیہ کو اللہ نے تجویر سجھائی اپنا کھاؤ چلے لے کر جاؤ گڑھ لے کر جاؤ اپنا کھاؤ بچھووں کی بل ہوتے تھے ان کے اندر اس لیے کہ یا کتوں نے ڈیلے ڈالے ہوئے تھے وہ جا کر ان مسجدوں کو آباد کیا ہے وہاں گا کہ کلمہ پہا ہو یہ کلمہ اس لیے تو کہ وہاں تو انہیں کلمہ بھی نہیں آتا تو وہاں کسی بات کی بات کر رہا ہے وہ تو گویا کہ ایزی اسپریے تھے آسان ترین شکار تھے اس صندوقی تحریک کا کہ بس وہ نام بدلنے کی دیر تھی تو یہ اس وقت تحریک جو ہے تبلیغی جماعت کی در حقیقت اس ماہور میں شروع اس کانٹیکسٹ میں رکھ کر دیکھیں گے تو ان کا طریقہ کار سمجھ رہا تھا ہنڈر پرسنٹ باقی جیسا کہ ہوتا ہے تحریکوں کے اندر پھر وہ ایک ہی لائن پر ایک ہی نخ پر ایک ہی لیک جسے کہتے ہیں وہ اس پر چل پڑتی ہے تو ہر حال میں وہی طریقہ کار یہ کلیدہ بات ہے میں اس موضوع کو نہیں چھیڑنا چاہتا لیکن اصل سورة سمجھ دیجئے وَذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَدْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ اب خوف یہ تھا کہ انگلیس جائے گا اَيُّ تَخَطَّفَكُمُ النَّاسْتُ لوگ تمہیں اُچھک لے جائے گا تمہاری تہذیب تمہارا تمدن تمہاری زبان تمہاری ثقافت اور پھر تمہارے مذہب کے اوپر حملہ ہوگا تمہارا جزاگونات شخص ختم کیا جائے گا آج وہ نعرہ لگ رہا ہندوستان میں ہندوطوہ ہندو ایک کلچر کا نام ہے وہ کلچر اختیار کرنا پڑے گا مسلمان کو اگر ہندوستان میں رہنا ہے وہ اپنے علیدہ ثقافت برقارہ نہیں رکھ سکتا یہ تو ابھی تھوڑا سا مرحلہ ایسا ہے کہ بی جے پی کی حکومت وہاں ایبسولیوٹ مجورٹی والی حکومت نہیں ہے کوالیشن ہے اب کوالیشن کی حکومت میں ظاہر بات ہے کوالیشن پارٹی دوسری جو ہے ان کی رائے کو بھی بندے نظر رکھنا پڑتا ہے ورنہ ان کے تو جو ان کا منیفیسٹو تھا اس میں شامل تھا کہ کومن سیل کورڈ یہ چاہ نکاح طلاق کے جو عقام مسلمان اپنے علیدہ لیے پھرتے ہیں مسلمانوں کے تشخص کے لیے ایک ہی یہ چادر اور چار دیواری کا حصار جو رہ گیا ہے اس کی وجہ سے ان کا ایک جدہ گانہ تشخص قائم ان کے ایک اڑیدہ آئیڈنٹی ہے ختم کریں گے اس کو کومن سیل کورڈ ہوگا ایک ہی قانون ہوگا تمام ہندوستان کے رہنے والوں کے لیے اگر وہ ہندوستانی ہیں ہندوستان میں رہنا چاہتے ہیں کوئی جدہ گانہ قام نہیں لیے اس کے اوپر تو حملہ ہوگا اگر جس رفتار سے بی جی پی آگے آئی ہے اگر اس کو پیشن اندر رکھیں تو نیکس ٹیپ کیا ہوگا ایپسولیوٹ مجورٹی والی حکومت اس کی آئے گی ان کے تو ڈیکلیئڈ گولز ہیں وہ ان کے یہ نہیں ہے کہ کوئی دھگی جو بھی باتیں رکھیں ہوئی ہیں وہ تو ان کے ہاں تیش نائے کی یہ ہمیں کرنا ہے یہ انداز تھا اصل میں کہ جس میں مسلمانوں میں یہ احساس پیدا ہوا اور اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ایک مرد درویش کھڑا ہو گیا اگرچہ وہ خود بھی کھڑا نہیں ہوا تھا وہ تو یہاں پر سب سے پہلے تو آپ کو معلوم ہوگا قائد آدم جو ہیں وہ ہندو مسلم اتحاد کے سب سے بڑے نقیب نائٹنگیل انہیں کہا گیا تھا بلبل ہندو مسلم محبت کے اور اتحاد کے بلبل ہیں لہذا اس کے لئے سب سے بڑا ان کی کوشش نہیں کہ یہ ایک ہو لیکن قریب آ کر انہوں نے ہندو کی ذہنیت کو دیکھ لیا طویل عرصے تک وہ کانگریس کے میمبر بھی تھے مسلمی کے میمبر بھی تھے لیکن جب انہیں اندازہ ہو گیا کہ ہندو کی ذہنیت واقعیتاً یہ انصاف نہیں کرے گا اس سے کسی انصاف کی توقع نہیں پھر ان کا وہ اندر جذبہ پیدا ہوا لیکن اب جب انہوں نے اپنے گھر کا جائزہ لیا مسلمان قوم کا کیا حال ہے تقسیم ہے تقسیم در تقسیم ہے مذہبی تفریق ہے فرقباری باریت ہے پھر یہ کہ آج صبح مجھ سے ایک بات کرتے ہیں کوئی وعدہ کر کے جاتے ہیں تو جاتے ہی سیدھے گورننر کو ریپورٹ کر دیتے ہیں کہ آج میں نے محمد علی جناہ سے یہ بات کی مایوس ہو کر وہ اللہ کا بندہ جا کر انگلستان میں عباد ہو گیا تھا انگلستان میں عباد ہو گیا اور ہندوستان میں آنے کا کوئی رہ گا ہے میں اس قوم کی قیادت کیسے کروں جس کے بڑے بڑے لوگوں کا حال یہ ہے کہ جو مات وہ صبح مجھ سے کرتے ہیں ابھی اس کے اوپر دوسرا روز نہیں گزرہ ہوتا کہ وہ گورننر کے پاس جا کر وہ بات خود بیان کر دیتے ہیں اس قوم کی میں قیادت کیسے کروں یہ الفاظ ہے قائد آدمی یہ تو علامہ اقبال کی کنٹریبیوشن ہے وہ اگرچہ اس میدان سیاست کے عملی آدمی نہیں تھے اس کے باوجود پروونیشن لیبل پر انہوں نے مسلم لیگ کی تحریک میں بھی حصہ لیا اس کے پروونیشن صدر بھی رہے ایک الیکشن بھی لڑا سب کچھ کیا حالانکہ وہ ایک مفقر انسان تھا ان کی تو بہترین تصویر وہ ہے جس پر یوں بیٹھے نظر آتے ہیں یہ ان کے مزاج کی بہترین تعبیر ہے لاکھ حکیم سر مجیب یہ جو ہے کہ اپنی گردن جھکی ہوئی ہے یہ ہے ان کی اثر تصویر کہاں یہ سیاست اور اس کے بکھیڑے کہاں علامہ اقبال وہ تو نمالوم اپنے فکر کی دنیا میں کس کس وادیوں میں ہوتے تھے اور کن بلندیوں پر ہوتے تھے لیکن انہوں نے مسلم لیگ کے عدلہ کارکن کا رول پلے کیا انہوں نے قائد آدم کو مجمور کیا ہے اور یہ احساس دلائیا ہے کہ اس وقت مسلمان آنے ہند کو جو خطرات در پیش ہیں اس کسٹی کی ناخدائی کرنے والا یہاں کوئی نہیں ہے سوائے آپ کے تب وہ واپس آئے تب یہ پاکستان ریڈولوشن جو ہے وہ مندور ہوا ہے تب یہ تحریک آگے بڑھی ہے لہذا اس اعتبار سے سمجھئے کہ اصل محرکات کیا تھے وَذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِينٌ مُسْتَدْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ يَتَخَطَّفَكُنُ النَّاسِ اب دیکھئے چونکہ یہ تین الفاظ آئے تھے یہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں سنہ کے نفسی بھی ہوتی ہے تین ہی باتیں آئیں اس میں فَأَيَّدَكُمْ وَآَوَاكُمْ فَأَيَّدَكُمْ بِنَسْرِهِ فَأَيَّدَكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَسْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَتْ قَيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تو اے مسلمانوں اے مسلمانانِ ہند ہم نے تمہیں پناہ دی خاص طور پر ہندوستان سے حجرت کرنے والے جو ہیں ان الفاظ کے مخاطب ہیں ہم آئے نا میں بھی آیا تھا مشتاقی پنجاب سے حجرت کر کے آیا تھا وہ حاجر ہو بیس دن میں ایک سو ستر میل کا سفر تحقیہ تھا حسار سے اور سلیمان کی حجوکس تک پیدل قافلے کے ساتھ بیس دن جسے کہتے لٹرلی خون اور آگ کے دریہ کروز کر کے آئے فَآوَاكُمْ تمہیں پناہ دی دو بڑے بڑے خطے اللہ نے عطا کر دی مسلم اکثریت کے اب وہ اندیشہ ختم ہو گیا کہ ہم اقلیت میں ہیں اکثریت جو چاہے گی کر لے گی نہیں اب ون مین ون ووٹ میں بھی ہمارا پرڑا بھاری ہے چاہے یہ کہ عیس پاکستان میں ہندو بھی تھے بس پاکستان سے تقریباً انخلاح ہو گیا تھا کچھ سندھ میں رہ گئے کچھ بلوٹستان میں رہ گئے پنجاب سے خاتمہ ہو گیا تھا لیکن جو اریجنل سکین تھے اگر اس میں ہندو رہتا بھی تو بہرحال اکثریت مسلمان کی ہوتی ہے وہ اندیشہ جو تھا اقلیت کا اِذَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَبَعْفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ يَتَخَبَّفُونَ الْنَاسِ وہ بات ہم ختم ہو گئی اور نوٹ کیجئے تقریباً دس ساڑھے دس کروڑ کل آبادی تھی مسلمانوں کی اس وقت ہندوستان میں دو تہائی تعداد آزاد ہو گئی ہندو کی غلامی سے انگریز کی غلامی کے ساتھ ہندو کی غلامی سے بھی نجات مل گئی بیٹ وقت دو غلامیوں سے ایک تہائی ہندوستان میں رہ گئے تھے دو تہائی تو بچے نا فرمایا فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ اللہ نے اپنی خصوصی نسرت سے تمہاری تائید کی ہندو کو یقین تھا چند مہینے کے اندر دنر پاکستان بیٹھ جائے گا ٹرانسفر آف پاپولیشن انجینئر تھا ہندو کو جو نکالا گیا ہے مبیس پنجاب سے اسی لئے تم نکلو اور ادر سے ہم مسلمانوں کو دھکے دیں گے تاکہ یہ پاکستان کی جو ہے گاڑی چلتے ہی بیٹھ جائے ختم ہو جائے فیل ہو جائے انہیں نہ کاروبار آتا ہے نہ منیجمنٹ سے یہ واقف ہے تو رہ جائے گی بھلکو ہمارے حصے کی رقوم روک لی گئیں سارے وسائل روک لیے گئے تاکہ بنتے ہی کلیپس کر جائے خائد آدم کے پاس تو تنخواہ دینے کے لیے مرکزی حکومت کے ملازمین کو پیسہ نہیں تھا وہ تو آپ کو معلوم ہے آدم جی شیٹھ نے جو چیک دیا ہے بلینک چیک کہ آپ اس کے اوپر جو چاہے رقم لکھنے تب تو یہ مرکزی حکومت کے ملازمین کو پیسے تنخواہ دینے کا امکان پیگا ہوا ابھی وہ مرکز کہیں کہیں گھڑی ہوئی ہے مرکز جہاں پر کہ وہ میں ایک شفٹ ارینمن جس میں کہتے ہیں اس میں کی حکومت کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا اور یقین تھا کہ پاکستان منتے ہی ختم ہو جائے اللہ نے نصرت فرمائی اتنی بڑی تعداد میں ٹرانسفر آف پاپولیشن ایک نیا ملک نئی حکومت بے سرو سامانی کی حالت کے اندر لیکن یہ کہ جو دن آیا اس میں پاکستان پہلے سے مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا گیا وہ وقت بھی آیا کہ لیاقت علی خان نے مکہ دکھا رہا ہے بھارت کو وہ بھی ایک کیفیت تھی ہماری اور اس مکے سے ایک دم کھلبلی بچی ہے وہ وقت بھی تھا کہ پاکستان میں یا کراچی میں بندر روڈ پر جب یوم پاکستان کی پریڈ ہو رہی تھی تو چودہ مسلمان ملکوں کی فوجی دستیں جو ہمس میں شریک تھے اور لیاقت علی خان نے کہا تھا دنیا دیکھ لے ہم اکیلے نہیں ہے پوری دنیا کا مسلمان ہمارے ساتھ ہیں وہ دب دبا کس شیر کی آمد ہے کہ رنک آم پر رہا ہے اور رستم کا بدن زیر قفن کھاپ رہا ہے یہ وہی بات سامنے آگئی تھی جس خوف سے کبھی گاندھی نے کہا تھا ممیاتے ہوئے قائد آدم سے آپ کے پاکستان کا مطلب پان اسلام تو نہیں ہے نا یہ پین اسلامیزم پوری دنیا کا مسلمان اگر کہیں ایک ہو گیا تو ہمارا کیا حصر ہوگا ہم تو ہندو تو صرف ہندوستان میں ہے ہندو تو ہندوستان میں ہے اس کے بعد تو کئی وجود نہیں اور مسلمان ایک عالمی ملت کے یہ افراد ہیں اس کا حصہ ہے تو پان اسلام چودہ مسلمان ملکوں کے دستے جو ہیں اس میں فوجی پریڈ میں شابل ہوئے یہ ہے وہ فضا جس کو اور تیسری بات فرمائی وَرَضَقَكُمْ مِنَتْ قَيِّبَاتِ اور تمہیں رزق دیا قیبات سے پاکی داریس جو خوشحالی پاکستان کی ابتدائی سالوں میں تھی جو ہماری معاشی حالت جتنی مستاقم تھی مضبوط تھی پہ بہ پہ جتنی امدہ فضلیں ہوئیں پاکستان کے قیام کی فوراً بعد ان کا تصور کی تو تین الفاظ محردکات اور تین الفاظ اللہ کی طرف سے اپنے فضل و کرم اور اپنی تعاید اور احسان کے حوالے سے وَذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُصْتَبْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ فَخَافُونَ اَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ الْنَّاسِ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ مِنَ اسْلِحِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لیکن یہ سب کچھ کر کے ہمیں بھی ایک توقع تھی کہ تم ہمارا شکر ادا کروگے ہماری نعمتوں کا حق ادا کروگے پھر ہم دیکھیں گے دوسری آیت میں نے جو پڑھی ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک قول ہے جو نقل ہوا قرآن مجید میں سورہ عراف آیت ممبر ایک سو نتیس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیرست سے قبل بھی آپ کو یاد ہوگا کہ بنی اسرائیل پر تشدد کی انتہا ہو گئی تھی اور یہ کہ ہر بچہ جو پیدا ہو رہا تھا نرینہ جو بھی بیٹا تھا وہ قتل ہو رہا تھا صرف لڑکیوں کو زندہ رکھ رہے تھے اس سے بڑی اور کیا یعنی کسی پرسیکیوشن کی اور کسی قوم کی جو ہے جڑ کٹنے کا عمل جو ہے اس سے بڑا کونسا ہو لیکن پھر دوبارہ مرحلہ آیا پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آ گئے ان کو موجزے بھی دیکھ لیے اور جب کہا فیرون کی قوم کے لوگوں نے فیرون سے کہ تم موسیٰ کو چھوٹنا دیے رکھو یہ توفان بن جائے گا یہ تو تباہ کر دے گا ہمیں مجھے کہا کہ نہیں نہیں ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے یہ ایک منہ ہے ہم اِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ ہم چھائے ہوئے ہیں اور تمہیں اندیشہ جلو اثر نو وہی صدا جو بیٹا ان کے ہاں پیدا ہو اسے تکل کر دو تب انہوں نے کہا اے موسیٰ ہم پر تو پہلے بھی عذاب تھا اور آپ کے آنے کے بعد بھی عذاب ہے اس کا جو جواب حضرت موسیٰ نے دیا قَالَ عَسَا رَبُّكُمْ مَنْ يُحْلِقَ عَدُوَّكُمْ ان قریب ہوا چاہتا ہے تمہارا رب تمہارے دشمن کو حلا کر دے گا وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ تمہیں زمین کے اندر تمکنہ کا کرے گا فَيَنْزُرَ كَيْفَكَ عَمَلُونَ پھر دیکھے گا کہ تم کیا کرتے ہیں دیکھئے واقعہ یہ ہے یہ باتیں چونکہ اب بہت قرآنی بھی ہو گئی ہے حقیقت ہے میری اُبر قدرہ برس تھی اور وہ دور ایسا تھا ہماری قومی زندگی کا شعور کی سطح جو ہے بچپن ہی میں بہت بلند ہو جاتی تھی ایک ٹکراہ تھا قومی سطح کے اوپر تو ظاہر بات ہے کہ بچوں کو بھی اس کا احساس ہوتا ہے مجھے یاد ہے چھے برس کی میری اُبر تھی ایک ہی سال انیس سو اٹیس اس میں علامہ اقبال کا انتقال ہوا اور مصطفیٰ قبال پارشاہ کا انتقال ہوا مجھے اب بھی یاد ہے کہ میں نے اس کا صدمہ محسوس کیا تھا چھٹی جماعت کا بچہ لیکن یہ کہ اس زمانے میں وہ سطح ہماری بلند ہو گئی تھی وہ ایک شعور کی سطح جو ہے ان چیزوں کا علم جو ہے غیبہ تھا احساس تھا تو وہ ساری چیزیں اب بھی ہمارے سامنے موجود ہیں حقیقت یہ ہے کہ کانگریس اور ہندو قوم کی موت تھی ہلاکت تھی جو پاکستان کی شکل میں سامنے آیا ہے گانی جیسا مہاتمہ اور اس نے چند ہی دن پہلے کہا تھا کہ میری لاز پر پاکستان بن سکتا کچھ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا مقدس گائے کے معنی بھارت اور اس کے ٹکڑے پوری ہندی قوم اور کانگریس جیسی عظیم تحریب اور گانی جیسا عظیم مہاتمہ اس میں کوئی شک نہیں ہے ہندو قوم نے اتنا بڑا لیڈر کوئی پیدا نہیں کیا وہ اپنی جگہ جو کچھ تھا ہمارے لیے جو کچھ تھا لیکن اپنی جگہ ہندو قوم کا عظیم قریب رہنمات اور وہ ڈنکے کی جوڑ کہنا نہیں بنے گا پاکستان میری لاش پر بن سکتا میری زندگی میں نہیں بن سکتا پھر بن گیا کیسے بن گیا ان کے لیے ہلاکت تھی حال یہ ہے فریڈم ایٹ منڈ نائٹ کے جو مصنفین ہیں انہوں نے صاف لکھا ہے کہ نہرو اور پٹیل دونوں نے ہاتھ جوڑ دیئے ماؤنٹ بیٹن کے سامنے ہماری حمت نہیں ہے کہ باپو کے سامنے جا کر ہم کہہ سکے کہ پارٹیشن اف انڈیا کو قبول کر دیا جائے ہمارے اندر جورت نہیں ہے جائیے آپ انہیں قائل کیجئے اور وہ چونکہ چیلہ بنا ہوا تھا بڑا قائع آدمی تھا نہرو فیملی کے ساتھ اس کے فیملی ریلیشنز جس طرح کے تھے وہ بھی آپ کو معلوم ہیں اب تو بہت سی چیزیں جو ہیں وہ تشتزبام ہو چکی ہیں تو نہرو کے ساتھ تو وہ فیملی ریلیشنز گانڈی کا وہ چیلہ لیکن یہ کہ اس نے جا کر گانڈی کو عمادہ کیا کیا کہ کر عمادہ کیا ہوگا اس کا آپ اندازہ کر دیجئے یہ تو سیکرٹ پروٹیکولز ہیں یہ تو ہمیں معلوم ہے اس نے جا کر عمادہ کیا کیا کہ کر عمادہ کیا ہوگا یقین دلایا ہوگا یہ بڑا عارضی تھا فینامیناً ہے اس دفعہ میں کر دینے دیجئے ایک دفعہ مسئلہ کا حل ہو جائے باقی یہ ہے کہ ہم کشویر کا جو ہے وہ بھی ہم ڈال کر جائیں گے بیچ میں ہڈی جو ہے جس کے اوپر یہ آپس میں لڑتے ہی رہے اور ان کے ان کی جو شیرنگ ہے وہ تمہارے ہاتھ میں دے کر جائیں گے چند کر پہنوں سے راضی کیا ہوگا گانوی کو اس کا کہاں یہ کہ اندازہ کیجئے اینیونز گیس ہر شخص کا اپنا ایک گیس ہے لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہ حلاکت تھی ہندو قوم کی اور پھر تمہیں اختیار ملا دو عظیم خطے مل گئے پہلا پاکستان جو ارضِ ہم میں بنا وہ یہی تھا غوری کے زمانے میں جو حکومت بنی تھی وہ کونسی تھی وہ یہی تو تھی بہت لمبا عرصہ کٹ کے ایک ہزار برس کے بعد تاریخ وہی آگئی برے عظیم پاک و ہند میں اسلام جہاں سے شنو ہوا پھر وہاں آگیا سمٹ کر یہ تو اضافہ ہے بونس ہے جو مشرقی پاکستان کی شکل میں ملا ہے ورنہ مفقر پاکستان اللہ و اقمال انیس سو تیس کے ختمے میں یہ تو ذکر کرتے ہیں کہ اس دیسٹینی یہ تقدیر مبرم ہے کہ ہندوستان کی سمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی مشرقی پاکستان کا کوئی تذکرہ نہیں گئے وہاں ان کا کوئی ویجن نہیں تھا ویجن تھا اس پاکستان تو میں یہ سمجھتا ہوں اللہ نے بونس تھی ایک سال پہلے قائد آزم آزاد پاکستان کے مطالبے سے کم سے کم دس سال کے لیے مصطافی ہو چکے آپ حیرام نہ ہو میری بات سے جب کیبنٹ مشن پلین تصریف کر دیا تو وہ کیا تھا ابتدان ہندوستان آزاد ہوگا ایک وحدت ایک ملک سینٹرل گورنمنٹ ایک ہوگی تین زون ہوں گے اے بی سی یہ پاکستان پورے پنجاب سمیت یہ زون اے اور ادھر مشرقی پاکستان پورے بنگال سمیت یہ ایک اور زون باقی ہندوستان تیسرا زون البتہ دس سال کے بعد ہر زون کو یہ اختیار ہوگا وہ چاہے تو علیدہ ہو جائے گویا کہ کم سے کم دس سال کے لیے آزاد پاکستان کے مطالبے سے جب قاہد آزم نے اس کو تسلیم کر لیا تو دس سال کے لیے تو دستمردار ہوگئے کی نہیں اللہ نے کہا نہیں تم نے وعدے کیے تم نے ہمیں پکارا ہے تم نے گرگرہ کر دعائیں کیے اے اللہ ہندو اور انگریز کی دوری غلامی سے نجات دے تیرے دین کا بول بالا کریں گے تیرے نبی کا دین قائم کریں گے خلافہ دے راستہ دنیا میں دوبارہ لے آئیں گے تم نے ہمیں پکارا ہے قَالَ رَبَّكُمُ مُدْرُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ اللہ تو کہتا ہے پکارا مجھے میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا اور میں تو چونکہ پندرہ برس کی عمر بیری تھی میں تو اس کے اندر ایک کارکن کی حصہ سے شامل تھا مسلم سرونس فنڈریشن کا حصہ ڈسٹرک کا میں اس وقت جنرل سیکریٹری تھا رات نہیں بتا چکا ہوں سن چھالیس میں حبیبیہ ہال اسلامیہ کالج لاہور میں جو ایک بہت بڑا جلسہ ہوا تھا مسلم سرونس فنڈریشن آل انڈیا اس میں جو ہے ہر پنجاب کی ہر زلے سے دو دو آئے تھے مندور تو زلہ حصار سے ایک میں تھا ایک اور دوسرے حصار سے عبدالواحد نام کے میں تو ورکر ہوں مجھے یاد ہے کس طرح ایدین کے اجتماعات میں جمعہ کے اجتماعات میں جمعہ تلودہ کے اجتماعات میں جس طرح ہم نے گڑ گڑا کر گڑا کر دعائیں تھے اللہ نے وہ پکار سنی عصا ربکم اَن يُحْلِكَ عَدُوَّكُم تمہارے دشمن کی امانوی حلاکت اس کی قسرتِ تعداد کے باوجود اس کی سرمایہ داری کے باوجود اس کی بلند تنظیم کے باوجود اس کی بیداری کے باوجود نہیں اس کی تمام مخالفتوں کے علا رغم اور تم نے بھی گھٹنے ٹیک دیئے دس سال کے لئے نہیں لو آزاد پاکستان مکمل طور پر آزاد پاکستان اور تمہارے مفقل نے تو ایک پاکستان کا خواب دیکھا تھا ہم دو پاکستان تمہیں دے رہے مغربی پاکستان بھی مشرقی پاکستان بھی لیکن فَنَنْزُرَكَيْفَتَعْمَلُونَ اب ہم دیکھیں گے تم کیا کرتے تم نے جو وعدے کیے ہمارے دین کا بول بالا کرو گے تم نے جو کہا خلافت قائم کریں گے تم نے جو کہا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ آپ دیکھیں گے کتنے سچے ہو یہ اللہ کی سنت ہے یہ اللہ کا قائدہ ہے اللہ کا قانون ہے اجتماعی طور پر کوئی قوم اس قسم کی کوئی دعا کرے تو اللہ اس پر حجت قائم کر دیتا ہے فَنَنْزُرَكَيْفَتَعْمَلُونَ تاکہ پھر ہم دیکھیں کہ تم کرتے کیا ہو یہ ہے تحریک پاکستان کا معاملہ اس میں ایک چیز کا میں اضافہ کر دوں میرے اس تجزیہ کی روش سے تحریک پاکستان کا اصل محرک ہندو کا خوف میں اس کو سلیس افاظ میں بیان کر رہا ہوں اندیشے خوف اور یہ صحیح ہے اصل محرک یہی تھا لیکن اس کے ساتھ ایک مصبت یہ تو منفی ہوا ایک مصبت جذبہ بھی تھا وہ تھا علامہ اکمال کی شائری نے لاتا جو شامل کیا ہے وہ تھا اسلام کا احیاء کا خواب اسلام کو زندہ کرنا ہے کتابِ ملتِ بیضا کی پھر شیر آگا بندی ہے یہ شاخِ حاشمی کرنے کو ہے پھر برگو بر پیدا نوہ پیرا ہو اے بلبل کے ہو تیرے ترنم سے کبوتر کے تنے نازک میں شاہی کا جگر پیدا سبق پھر پر شجاعت کا عدالت کا صداقت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا یہ اصل میں ایک اور پہلو ہے مصمت پہلو ہے یہ میں تھوڑا سا بیان کر دوں قومی شائر جو ہوتے ہیں وہ قوم کی زبان شمار ہوتے ہیں قومی احساسات کو وہ اپنی زبان میں ادا کرتے ہیں لسان العاصر قائد علامہ اکمال سے پہلے ہمارا قومی شائر حالی ہے حالی کہ ہاں آپ کو سوائے مرسی ہے کہ کچھ نہیں ملے گا پسٹی کا کوئی حد سے گدر نہ دیکھے اسلام کا گر کر نہ اُبھر نہ دیکھے مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد دریا کا ہمارے جو اتر نہ دیکھے اور آخر میں مستندس کے جو کہا ہے اے خاصہ اے خاصانے رسل وقت دعا ہے امت پہ تیری آکے عجب وقت پڑا ہے وہ دین جو بڑی شان سے لکھلا تھا وطن سے پردیس میں آج غریب الغربا ہے مرسیہ اکمال کے ہاں آپ کو نظر آئے گا مرسیہ بھی ہے اور آئندہ کے لیے ایک امید کا پیغام حالی کے ہاں کسی امید کا کوئی پیغام نہیں لیکن حالات بلن رہے تھے اکمال کے ہاں مرسیہ بھی ہے رو لے اب دل کھول کر دیدہِ خونہ بابار وہ نظر آتا ہے تہذیبِ حجازی کا مزار انگلستان جاتے آتے جدرِ سکلیہ کے قریب سے گدرے سسلی سکلیہ تب یہ خون کے آنسو رویا ہے وہ اللہ کا بندہ رو لے اب دل کھول کر دیدہِ خونہ بابار وہ نظر آتا ہے تہذیبِ حجازی کا مزار تھا یہاں ہنگامہ ان سرہ نشینوں کا کبھی بہربازی گاہ تھا جن کے سفینوں کا کبھی وہ تکبیریں جو تھی ان کی وہ جو آزانیں تھی غلغلوں سے جن کے لذتگیر اب تک گوش ہے کیا وہ تکبیر اب ہمیشہ کے لئے خاموش ہے یہ مرسیہ بھی ہے بہت بڑا مرسیہ ہے لیکن ساتھ ہی امید ایک زمانہ آئے گا شب گرینہ ہوگی آخر جلوہِ خرشید سے یہ چمن مامور ہوگا نغمِ توحید سے اور آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لپے آ سکتا نہیں مہوے حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی اسلام کا غلبہ ہوگا تو یہ واقعہ ہے کہ یہ جو ایک پوزیٹیو ایک ہے جیسے کہ مجلی کا کرنٹ ہے تو دو تار ہوتے ہیں پوزیٹیو نیگٹیو ایک طرف سے مجلی آ رہی ہے دوسرے سے جا رہی ہے تب ہی تو مجلی کا کرنٹ جو ہے روان دماغ ہے اسی طریقے سے تحریک پاکستان کا نیگٹیو کرنٹ ہندو کا خوف وہ ہے جو اس آیت میں ہے خوف لیکن اس کا پوزیٹیو کرنٹ جو ہے احیاء اسلام کتاب ملت بیضا کے پھر شیرازہ بندی ہے یہ دونوں سے ملکہ تحریف نے پھر شکل جو اختیار کی وہ یہ کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہ تھا جس کے نتیجے میں سن چھالیس کے الیکشن میں فیصلہ کن فتح پورے ہندوستان کی ملت اسلامیہ کی واحد نمائندہ جماعت ہونے کی حیثیت مسلمی کو حاصل ہوئی تب پاکستان وجود میں آیا ہے تو یہ دوسرا پہلو بھی میں نے چاہا کہ آپ کے سامنے رکھ دیں اب کیا ہوا ترے پن برس گزر چکے ہیں پچیس برس گزرنے پر اللہ نے ایک عظیم عذاب کا کورا ہماری پھر پڑھ مارا اس کا ذکر میں بعد میں کروں گا اس کی تشخیص بعد میں کروں گا لیکن یہاں بھی قرآن مجید کی ایک آیت نوٹ کر لیجئے سورہ سجدہ میں جو حضور کو اتنی محبوب تھی کہ جمعہ کے دن فجر کی نماز میں فجر کی پہلی رکعت میں سورہ سجدہ آپ پڑھتے تھے اسی میں یہ آیت بھی ہے وَلَلُزِقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَا دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ الْعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ہمارا یہ قائدہ ہے کہ کسی بھی قوم کو آخری عذاب حلاکت جیسے قوم نوح حلاک کر دی گئی غرق کر دی گئی قوم حود حلاک کر دی گئی قوم صالح حلاک کر دی گئی لوت کو جن بسنیوں کی طرح بھیجا گیا تھا بدبات کر دی گئی ایسے ہوگا جیسے تھے ہی نہیں قَالْ لَمْ يَغْنَوْ فِيهَا ایسے کہ جیسے کبھی یہاں تھے ہی نہیں لَا يُرَا إِلَّا مَسَاكِرُهُمْ اب ان کے مسکل نظر آرہے ہیں محل نظر آرہے ہیں ان میں بسنے والے نظر نہیں آرے ہیں کہاں گئے ہیں لیکن اس آخری عذاب سے پہلے ہم چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتے ہیں تاکہ شاید ہوش میں آ جائیں جاگ جائیں کہیں قہت آ گیا کہیں کوئی اور مصیبت آ گئی تاکہ یہ عیش کی وجہ سے جو ہم سے بلکل ہی غافل ہو گئے ہیں اس کے انتا غفیل ہونے کی پوزیشن سے درہ نکلیں وَلَا نُزِقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَا چھوٹا عذاب جونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ اس بڑے عذاب تو پہلے پہلے لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ شاید کہ یہ لوٹ آئے ہیں وہ عذابِ ادنہ ہم پر انیس سو اکتر میں آیا اپنی دنہ بہت بہت عذاب تھا یادِ ماضی عذاب ہے یارب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا غنیمت اس میں ہے کہ ہم بھول گئے ورنہ زندہ رہنا مشکل ہو جائے تیرانوے ہزار مسلمان ہندو کا قیدی جس قوم پر ہزار برس حکومت کی اندرا گاندھی کو یہ کہنے کا موقع ملا ہم نے ہزار سالہ شکست کا بدلہ چکا لیا اور یہ کون ہے اندرا گاندھی پانڈت جوار لال نہرو کی بیٹی پانڈت موتی لال نہرو کی پوتی سیکلر گھرانا متعصب گھرانا نہیں بہت ہی روس الخیال وسیع القلب جب اس گھرانے کی ایک بیٹی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے ہزار سالہ شکست کا بدلہ چکا لیا تو جو کچھ اوروں کے دل میں تھا وہ ساورکر ہو یا مکرجی ہو یا یہ کہ جو پٹیل کے دل کے اندر جو آگ لگی ہوئی تھی اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں قیاس کن سے گلستان من بہار مرا بہرحال وہ بہت بڑا عذاب تھا لیکن اس اعتبار سے چھوٹا تھا مغربی پاکستان جو کا تو انٹیکٹ رہ گیا مشرقی پاکستان بھی چلیے قلب باہیت ہو گئی منگلہ دیش بن گیا لیکن آزاد مسلمان ملک کی حصے سے تو آج بھی ہے جب آپ مسلمان ممالک کی جنتی کرتے ہیں تو اس میں منگلہ دیش بھی ہے اور کافی اہم ہے شاید ہاں اس کی تعداد تو ہم سے بھی زیادہ ہے مسلمانہ نے منگلہ دیش کی لیکن یہ کہ تھا بہت بڑا عذاب اب اس کو بھی سمجھئے کہ چھنبیس ستائیس اٹھائیس برس مدر رہے مبادہ اب وہ آخری اور بڑا عذاب اس حوالے سے کہ پاکستان کی جڑ کٹ جائے نصیم منصیہ ہو جائے نقشے پر سے پاکستان کا نام مہم ہو جائے اور یہ انہونی بات نہیں ہے اچھی طرح سمجھ لیجئے اس صدی میں دو عظیم امپارز نصیم منصیہ ہو گئی اسی صدی میں یہی بیسویں صدی اس کے آغاز میں دی گریٹ آٹومان امپار پوری انسانی تاریخ میں رومن امپار کے بعد یہ آٹومان امپار تھی اتنی عظیم امپار جو تین برعازموں کا احاطہ کیے ہوئے تھے یورپ مشرقی یورپ کا بہت بڑا حصہ پورا شمالی افریقہ پورا مغربی ایشیا رومن امپار کے تین یا پھر یہ سلطنت عثمانیہ تھی دی گریٹ آٹومان امپار ختم ہوئی کے نہیں آج کسی سے پوچھئے کہاں ہوتی تھی نقشوں میں ناموں نشان میں اس سے اور قریب تر کا واقعہ ہے دی گریٹ ایو ایس ایس آر گورن میں دی ویڈ اب تراش کرنا پڑے گا کن کن ملکوں پر مشتمل تھی وہ کہاں تھی ایو ایس ایس آر جو ایک وقت میں سپر پاور ون آف دی ٹو اور ایک اعتبار سے سپریم پاور خلا کی تشخیر میں وہ امریکہ سے بہت آگے تھا امریکہ کامپ کا تھا اس کی خلا کے تشخیر کے پروگرام کے اعتبار سے موت آگے نکل چکا تھا لہٰذا در تھا آج اس کا نام و نشان ختم ہو گیا تو ہم کس کس کھیت کی مولی ہے پاکستان کون سی بہت بڑی حقیقت ہے ہے معنوی طور پر ہے اللہ کی مشیعت کے حوالے سے ہے لیکن اس سے ہم ظاہر بات کر رہے ہیں وہ کتاب چھپی ہے اور دو ہزار چھے کا نقشہ اسی آپ کے کراچی ہی میں وہ کتاب چھپی ہے کراچی پیپرز کے نام سے پیپرز پارٹ کی کارکن ہے میں نام بھول رہا ہوں اس وقت انہوں نے وہ کتاب لکھی ہے اور اس میں ایک کتاب کا حوالہ دیا ہے جو امریکہ میں چھپی ہے سن چورانوے یا بانوے میں چھپی ہے کہ سن دو ہزار چھے میں یہ نقشہ ہوگا پاکستان کا سب سے حظیم مملکت جو اس میں سے نکلے گی وہ بلوچستان کی ہوگی ترقی یافتہ کریم اور سب سے زیادہ خوشحال بلوچستان میں ایک سندو دیش ہوگا ایک وہاں انہوں نے نام دیا ہے لیاقت پر کے نام سے بھی کراچی کے اس کے آس پاس کا ہوگا اور ایک اور ہوگا جنوبی پاکستان کے عنوان سے اور اس نے کہا کہ جو نقشہ اس کتاب میں دکھایا گیا تھا اس کے دو ہی سال بعد دیکھا کہ جو ملیر کا ذرہ بنایا گیا ہے ان حدود کے مطابق بنایا گیا اس کتاب میں درجت کس نے بنایا کوئی انویزیبل ہینڈ ہے نا کوئی نقشہ پہلے کہیں بنے ہوئے ہیں کہ جن کو ایگزیکیوٹ کرنے والے یہاں کوئی ایجنسیاں ہیں کوئی ان کے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت خاموشی سے وہ اپنا کام کرتے چلے جا رہے ہیں اور اب تو آپ کو معلوم ہے کہ کھل کر کہہ دیا الطاف صاحب نے بھی کہ اگر یہی معاملہ جاری رہا اور مہادروں کو اسی طریقے سے دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ الفاظ کہہ دیئے کہ نہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے کیا بانی یہ صورتحال جو ہے وہ سامنے ہے جو ہماری بدحالی ہے معاشی وہ سامنے ہے خود صوزیاں اور جس طریقے سے کہ خودکشیہ ہو رہی ہیں امن و امان کا جو حال ہو گیا ہے سیویلین گورنمنٹ جو ہے ناکاب ہو چکی پنجاب نے بھی دہشت کر دی جو ہے بڑے زور شور پر ہے اگر یہاں ناکاب ہو گئی سیویلین حکومت اور فوج آگئی تو شاہدوان بھی آ جائے یہ آج کی بات ہے کل کی بات وہ ہو سکتی بجلی کے ماجبات لینے کیلئے فوج کو ملانا پڑا ہے یعنی ایک مطالبہ جاتا تھا کہ فوج کو ڈاؤن سائز کرو ہم نے اس پر ایک اور طریقے سے عمل کرنا شروع کر دیا ہے فوج کو ڈاؤن گریڈ کرو اب یہ جا کے میٹر پڑھے یہ اس کا فنکشن تو نہیں ہے یہ صورتحال جو ہے یہ ڈراما دکھائے گا کیا سین فردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ تو آئیے قرآن کی طرف رجوع کریں ہماری اس پوری صورتحال کا اس گمبھیر صورتحال کا اس کا بھی کہیں تذکرہ قرآن مجید میں ہے کہ یہ کیوں ہو گیا ہے سورہ توبہ کی تین آیات پچھتر چھتر ستتر یہ بتا رہا ہوں کہ جاکر بھی پڑھئے کبھی ان آیات مدینہ میں جو منافقین تھے اور آپ کو معلوم ہے منافق وہ ہیں جنہیں قرآن کہتا ہے جہنم کے سب سے نچلے تمتنے منافق ہوں گے جت کا حال یہ ہے کہ حضور سے کہا گیا استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم سبعینا براتا فلن یقفر اللہ لہم اے نبی برابر ہے آپ چاہے ان کے لئے استغفار کریں چاہے ان نہ کریں اگر آپ ستر مردم آپ استغفار کریں گے تب بھی اللہ ان کو معافی نہیں کرے گا ان سے بڑھ کر بدبختی کا کوئی معاملہ ہو سکتا ہے ان میں سے خاص قسم کے منافقین ان کا تذکرہ ہو رہا ہے ومنہم ان میں سے وہ بھی ہیں من آہد اللہ اللہ سے انہوں نے ایک عہد کیا تھا لئین آتانا من فضل ہی اگر اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے نواز دیا ہمیں غنی کر دیا دولت دے دی سرمایہ دے دیا لنصدقنہ خوب صدقہ دیں گے خیرات کریں گے ولنکونن من الصالحین بہت نیک ہو جائیں فلمہ آتاہم من فضل ہی تو جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا غنی کر دیا دولت دے دی بخلو میں ہی اب اس دولت کے ساتھ بخل کیا وطولو پیٹ موڑ لی وہم موردون اعراض کیا کرنی کتر آگئے بھول گئے کیا وعدہ کیا تھا یہ وعدہ خلافی جو اللہ سے کی اس کی سزا کے طور پر اب تیسری آیت سنیے فَعَقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا سزا کے طور پر حقومت کے طور پر فَعَقَبَهُمْ حقومت فَعَقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ نفاق کی بیماری نفاق کا روغ جس سے زیادہ محلک روغ اور کوئی نہیں وہ ہم نے ان کے دلوں میں پیدا کر دیا یہ ہے تشخیص آج بللت اسلامیہ پاکستانی ہم نے اہد کیا تھا اور اہد اللہ سے ہم نے نہیں نبھایا ہم نے وعدہ خلافی کی ہم نے سڑکیں بنائیں ہم نے محل بنائے ہم نے بہت بڑا قائد آدم کا بزار بھی بنا دیا ہم نے بڑے اوچی اوچی جو ہیں بلڈگے بنا لی بڑے محل بنا لیے بڑے کارخانے لگا لیے سب کچھ ہو گیا وہ دین کہاں ہے بھائی تو بھاری تو ساری معیشت سود پر چل رہی ہے وہی جاگیرداری جو کی تو قائم ہے ظلم کی انتہا کھول پسینہ ہاری کا کسان کا اور عیاش عیش کر رہا ہے جاگیردار اس کے بچوں کی تعلیم بھی باہر ہوتی ہے وہ گرمی کا موسم بھی باہر گدارتے ہیں لیکن یہ کہ ان کی ساری عیاشی کے لیے کہاں سے سرمایہ آ رہا ہے سرمایہ داری جاگیرداری دونوں داریوں نے اس ملک کے اندر ان کے عوام کو جس طریقے سے کچھلا ہوا جس کو اقبال نے کبھی کہا تھا خاجہ از خونِ رگِ مزدور سازد لالِ ناب از جفائدِ خدایاں کشتِ دہکانا خراب انقلاب اے انقلاب سرمایہ دار نے مزدور کے خون کی اس کے رگوں میں جو سرخ خون دوڑ رہا تھا اس سے وہ سرخ شراب کشید کی ہے جو وہ شام کو بیٹھ کر کلب میں یا کہیں اپنے گھر میں جو ہے وہ پی رہا ہے کہاں سے آئی شراب یہ یہ اس کے کارخانے میں کام کرنے والے مزدور کی رگوں کے اندر دوڑنے والے سرخ خون سے کشید کی گئی خاجہ از خونِ رگِ مزدور سازد لالِ ناب از جفائے دہ خدایاں اور جاگیرداروں اور زمیرداروں کے جفا جور اور ظلم کی وجہ سے کشتِ دہکانا خراب دہکان کے کھیتی خراب ہے دہکان کو اس سے روضی نہیں مل رہی جس کھیت سے دہکان کو میں اثر نہ ہو روضی اس کھیت کے ہر خوش ایک گندوں کو جلا دو انقلاب ہے انقلاب نظام تو وہ چل رہا ہے آج تک کتاب سنت کی ٹوٹل بالا دستی نہیں آسکی اس ملک میں دھوکہ دینے کے لیے قرار دادے مقاصد بھی آگئی دھوکہ دینے کے لیے دفعہ دو سو ستائیس بھی آگئی خالص دھوکے کے لیے شریعت کور بھی قائم کر دی گئی صرف دھوکہ نلا نلا نفاق اور کچھ بھی نہیں یہ جو نفاق ہم میں پیدا ہوا ہے اس کے تین پہلوں میں یہاں آپ کو سامنے رکھنا چاہتا علمی اعتبار سے نظری اعتبار سے سب سے بڑا نفاق ہمارے دستور میں پورا اسلام منافق بھی تو پورا مسلمان ہوتا تھا اے نبی جب یہ منافق آپ کے پاس آتے کہتے ہیں ہم گواہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ سے بڑھ کر کس کو معلوم ہوگا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں لیکن اللہ گواہی دیتا ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں ان کے دل میں یہ بات نہیں اللہ کی حاکمیت قرارداد مقاسم لیکن اس حاکمیت کا جو ظہور ہونا چاہیے کتاب و سنت کی توٹل بالا دستی وہ کہیں نہیں ورنہ اسلام تو پورا ہے قرارداد مقاسم بھی پورا ہے دو ست ستائیس دفعہ یہاں کتاب و سنت کے خلاف کوئی قانون سادھی نہیں کی جا سکتی اور جو موجودہ قوانین ہیں ان میں سے جو بھی کتاب و سنت کے منافق ہیں وہ تبدیل کر دیے جائیں گے لیکن نیچے کیا لکھ دیا اس پر عمل صرف اس طریقے سے ہوگا کہ کون صرف اسلامی کا ایڈیالوجی غور کرتی رہے گی اور ریپورٹیں پیش کرتی رہے گی آگے کچھ پتہ نہیں ان ریپورٹوں کا کیا حشر ہوگا وہ ریپورٹیں پیش کرتی رہی کرتی رہی امبار لگ گئے وہ یا تو وزارت قانون کی جو للماریاں ہیں وہ بھر گئی یا اور متعلقہ وزارتوں میں چلی گئی کوئی عمل نہیں محمد تیر مارا زیاء الحق فیڈرل شریعت کورٹ اس کورٹ کو اختیار ہوگا اس میں علماء بھی ہوں گے اور بڑے چوٹی کے علماء ہینڈ پکڈ علماء آخر تقیب عثمانی صاحب کا کس نے انتخاب کیا زیاء الحق نے کیا پھر کرم شاہ صاحب کا کس نے انتخاب کیا زیاء الحق صاحب نے کیا مہرانہ مودودی کے جو پرائیویٹ سیکنیٹری ہوتے تھے ملی غلام علی ان کا کس نے انتخاب کیا زیاء الحق نے کیا بڑی بڑی بات ہے اور اس کو اختیار ہے جس قانون کو یہ کہہ دے گا کہ وہ کتاب و سنت کے منافع ہے وہ ختم ہو جائے گا کتنا بڑا مومنانہ اعلان لیکن چپکے سے اس عدارت کو دو ہتکڑیاں پینا دی دو بیڑیاں ڈال دی دیکھو دستور پاکستان تمہارے دائرے سے خالی ہے کوئی بات نہ کرنا اس کے بارے میں یہ جو جوڈیشل پروسیجنل لاؤز ہیں خانی ذابطہ ہے فوجداری یہ بھی تمہارے دائرے سے خارج ہے سب سے بڑھ کر مسلم فیملی لاؤز بھی تمہارے دائرے سے خارج ہے دس سال تک مالی معاملات بھی تمہارے دائرے سے خارج ہے میں نے تقی اس معنی سے کہا تھا باب جبرائیل کے باہر مجھے مل گئے تھے مدینہ منورہ میں مسجد نبی کے باہر اب میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی اس عدارت کے جن بل کر بیٹھے ہوئے ہو جو آئیلی قرآنین کے بارے میں بھی فیصلہ نہیں دے سکتی کہ ان میں سے کوئی شیئر کتاب وہ سن کے منافی تو نہیں ہے کہنے لگے میں کیا کروں میں نے تو کئی دفعہ کہا میں نے چاہا رہے کہ انہیں یہ فارغ کر دے میں نے کہا میں ایک منٹ میں استیفہ دے کر شورا سے نکل آیا تھا مجھے بھی بھوکا ہوا تھا کہ زیاؤلت واقعی تل اسلام کی صدمت کرنا چاہتا ہے وزارت کی پیشکس کی تھی وہ میں نے اس کی دفعہ کر دی تھی لیکن میں شورا میں تو گیا تھا انہیں آگاہ ہو گیا کہ کوئی ارادہ نہیں ہے چھپتی کی سلام کیا قالو سلامہ اپنے گھر واپس آگئے جانے والے کو کوئی روک سکتا ہے آپ کہیے کہ کم سے کم یہ ہتکڑی نہیں کھلے گی آئیلی قرآنین جو انہیں اس تغلیدن کو نہیں چھیڑا تھا ایک فوجی آمر نے عیوب خانے آ کر جو ہے اس کے اندر دخل اندازی کی اور دوسرا فوجی آمر اسلام 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 کرتا ہوا مر گیا لیکن یہ کہ وہ قید یوں کہ تو قائم نہیں آج بھی قائم یہ ہے وہ نفاق کسی ملک کا دستور وہ نفاق کا پلندہ ہو تو اب آپ اندازہ کیجئے قیاس کنز گلستان من بہار برا دوسرا نفاق ان آدیس نبیہ کے حوالے سے متفق ان علیہ روایات ہیں بخاری اور مسلم کی آیت المنافق سلاسل منافق کی تین علامتیں ہیں جب بولے جوٹ بولے جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے کہیں اگر امین بنا لیا جائے تو خیالت کرے خواہ و نماز پرتا ہو اور عوضہ رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو اگر یہ تین باتیں ہیں تو کٹر منافق دوسری حدیث یہ ہے کہ چار چیزیں ایسی ہیں جو اگر چاروں کسی میں ہے تو وہ کٹر منافق ہنڈر پرسن منافق اور اگر ایک ہے تو اسی نسبت سے نفاق ہے جب تک کہ وہ اس صفت کو ختم نہیں کرتا پچیس فیصد منافق پچاس فیصد منافق پچیس فیصد منافق تین چیزیں وہی ہیں اور چوتھی کیا ہے اذا خاصمہ فجرہ جب کہیں کسی سے اختلاف ہو جھگڑا ہو فوراں آپے سے باہر ہو جائے نہ کنٹرول رہے اپنی زبان پر نہ کنٹرول رہے اپنے ہاتھوں پر چاروں چیزوں کو دیکھ لیجئے اپنے معاشرے میں جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا جھوٹا جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا وعدہ خلاف سب سے مہا وعدہ خلافی کا معاملہ اس نور میں کیا اس حکومت نے دو مرکبہ میرے پاس آ کر اپنے والد مادی سمیت کہا کہ ٹھیک ہے ایک سال کے اندر اللہ سود کو ختم کر دیں گے وہ تم تو ڈیڑ سال ہو چکا ہے اس سے بڑی وعدہ خلافی اپنے اپنے کمیٹی بنائی ہے راجہ دفولک صاحب کے ارمزیر سرکردگی اس کی ریپور بھی اب چھپا کے رکھ لیے کسی کی نظر میں نہ آ جائے جو جتنا بڑا ہے اتنا بڑا جھوٹا جو جتنا بڑا ہے اتنا بڑا وعدہ خلاف جو جتنا بڑا ہے اتنا بڑا غبن کرنے والا یہ غبن جو ہے اب کروڑوں میں ہوتے ہیں اب تو عربوں میں ہوتے ہیں ملینز اور ملینز کی باتیں ہوتی ہیں وہ پہلے کوئی خیانت دو چار یا دو چار سو دو چار ہزار کی ہوتی تھی اب تو معاملہ جو ہے ملینز اور ملینز کا ہے یہ نفاق ہے ہمارے کردار کا دیوالہ نکل گیا ہے ایک صاحب ایک یہودی نوجوان تھا جو مسلمان ہو گیا تھا امریکہ کا عبداللہ مصطفیٰ نام تھا یہاں آیا اور پاکستان آنے سے پہلے وہ تقریبت تمام عالم اسلام میں تھوڑا تھوڑا سا رہ چکا تھا ان نے مجھ سے کہا کہ میں جہاں بھی گیا ہوں وہ مصر ہو ترکی ہو اور ممالک ہو کبھی مجھے اندیشہ نہیں ہوتا تھا کہ میری جیب جو ہے وہ کٹ لی جائے گی پاکستان میں مجھے سب سے بڑھ کر اندیشہ اس کا ہوتا ہے کچھ لوگوں نے کہا امریکنز نے ہم جب امریکہ میں ہوتے ہیں کہیں جھوٹ مولنے کا تصمور نہیں کر سکتے کہ کسی جیس کو چھپانا ہے اس سے اس سے کئی جو سوال ہی نہیں ہمارے حاشی خیال میں بھی نہیں آتا جیسے ہی پاکستان کی فضاء میں ہمارا جہاز داخل ہو جاتا ہے وہ سب جھوٹ اقدم ہمارے دنوں پر آ جاتے ہیں فضاء کے اندر اثر ہے یہ کیوں ہے یہ اللہ کی وہ سزا ہے فَآَقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِ اللہ نے ان کے دنوں میں نفاق پردہ کر دی تیسرا عذابِ الٰہی کی ایک شکل جو ہے قرآنِ مجید میں یہ بھی بیان ہوئی ہے جس کو میں اب نفاقِ باہمی سے تعبیر کر رہا ہوں وہ ایک قوم ختم ہوئی کہاں گئی دون اب اس کو چراغِ رُخِ زیبا لے کر وہ تحریکِ پاکستان کے دوران ایک قوم ایک کلمہ ایک قرآن ایک رسول ایک اللہ ایک قوم وہ کہاں ہے کہاں ہوتی تھی کیا کہیں اب بھی پائی جاتی ہے ختم قومیتیں پہلے چار قومیتوں کا تذکرہ ہوا پاکستان چار قومیتوں کی سرزمین ہے جب چار ہو سکتی تو پانچویں بھی آگئی ہم بھی ہیں پانچویں سوار مہاجر بھی یہ قومیت ہیں یہ کیا سنز او دی سوئل ان کی قومیت ہیں چار سوبے ہیں تو چار قومیت ہیں ہمارے پاس سوبہ نہیں ہے تو ہماری کوئی قومیت نہیں میں لڑکانے میں تھا جہاں پریس کانفر سے کتاب کر رہا تھا گر اندرون سن وہاں کچھ لوگ ہیں یہ جی پانچویں قومیت کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے میں نے کہا چار قومیتوں کا سوال پیدا ہو سکتا ہے تو پانچویں کیوں نہ ہو بلکہ آپ تیار رہی ہے چھٹی اور ساتھویں آئے گی ہو تو این گناہی اس کے در شہر شمالیت کو رنگ جب وہ آلہ نصبالین نگاہوں سے اجل ہو گیا جب وہ اسلام کی برطریقہ نصبالین سامنے نہیں رہا نصبالین ہوتے ہو جو جو جوڑ کر رکھتے ہیں نظریات ہوتے ہیں جو کس افراد کو اور قوموں کو مربوط کرتے ہیں ملظم کرتے ہیں وہ بات ہی ختم ہو گئی اب تو ہر ایک کو دیکھنا ہے اپنے مفادات اپنے دنیوی حقوق وہ میں تو ٹکراہ ہوگا اس کا منطق نہیں نہیں جائے یہ نفاق باہمی ہے جس کے لئے میں آیت سنا رہا ہوں آپ کو سورہ انعام کی آیت نمبر 65 قل ہو القادر اے نبی ان سے کہیے اللہ اس پر قادر ہے اَنْ يَبْحَسَ عَلَيْكُمْ عَزَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ اَوْ مِّنْ تَحْتِ عَرْجُلِكُمْ اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيعًا وَيُزِيقَ بَعْدَكُمْ بَعْسَ بَعْسِ اللہ کو اس پر قدرت حاصل ہے تم پر کوئی عذاب اوپر سے اتار دے نازل کر دے آسمان سے یا تمہاری زمین کے تمہارے قدموں تلے سے زمین پھٹ جائے دھنس جاؤ اور یا ایک تیسری شکل ہے کہ اللہ کو نہ آسمان کو کوئی تقریف جانے کی ضرورت نہ زمین کو کوئی تقریف جانے کی ضرورت تمہیں آپس میں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک دوسرے سے تکرا دے ایک دوسرے کی طاقت کا مزا چکھو یہ بدترین عذاب اس ملک میں آیا کیوں آیا کبھی اردو سپیکنگ اور پتھانوں کی جنگ ہوئی اسی کسی کراعتی میں یہ بدترین صدا یہاں آئی ہے بدترین صدا سب سے پہلے یہاں آئی ہے کبھی پنجاری اور اردو سپیکنگ کا جھگڑا ہو رہا ہے سندھی سمار سندھی اور نئے سندھی ان کے درمیان تو جو کشاکش تھی اس کا تصور کیجئے اب سبائیت ہے سبائی اسمیت یہ ہے پونم بن رہا ہے چھوٹے صوبوں میں ایک درمی عمل ہے اس میں موجودہ حکومت کی نااکبت اندیشی کو بھی دخل حاصل ہے انہوں نے غلط اقدامات کیے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے جس طریقے سے ارتکاز ہے حکومت جو ہے پورا کا پورا اختیار خود اپنی ذات میں اور اپنے خاندان میں اور پھر پنجاب میں یہ ہے وہ تکون اوپر نواز شریف ذرا اور نیچے شریف خاندان ذرا اور نیچے پنجاب ظاہر بات ہے رد عمل ہوتا ہے تو ہوگا نیچرل ہے لاجکل ہے لیکن یہ ڈراما دکھائے گا کیا سین اور جیسا کہ میں ارز کر چکا اب دیکھئے چونکہ یہ گھے سرزمین وہ کہ جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی اصل پاکستان منانے والے مائنورٹی پروونسز کے لوگ تھے پنجاب میں تو آخری وقت تک یونیس قابل تھی سرحد میں آخری وقت تک کونگلس کی حکومت تھی یہاں تو اگر مسلمی کی حکومت تھی تو لے دے کے سندھ میں تھی صرف اور آج اصل سندھی پرانا سندھی سمارٹ سندھی جو ہے وہ اسی طریقے سے پاکستان کو ہاتھ ہاتھ جوڑنے کے لیے تیار ہے کہ میں بعد آیا محبت سے اٹھا لو پاندنان اپنا جیسے کہ بنگالی مسلمان نے ہاتھ اٹھا دیئے تھے لے لاؤ اپنا پاندنان حالانکہ مسلم لیگ کی جائے ولادت دھاکہ انیس سے چھے میں جائے ولادت دھاکہ ہے جہاں مسلم لیگ کی پیدائش ہوئی جہاں سب سے طویل عرصے تک مسلم لیگ کی حکومت رہی حالانکہ وہاں مسلمان اسی طرح کی مجورٹی تھی پچپن اور پیتالیس کا انداز تھا جیسا کہ پنجاب میں تھا طویل طویل عرصے تک مسلم لیگ کی وہاں پر حکومت رہی وہی ہے جنہوں نے پاکستان کے نام بھی اپنی پیشانی سے اتا کر خلیج بنگال میں ڈال دیا پاکستانی پاکستان کے نہیں وقتی طور پر تو ردعمل اتنا شدید تھا انہوں نے اسلام سے استیفہ دے دیا تھا ڈاکٹر کمال حسین جو پہلا وزیر خارجہ بنا بنگلہ دیش کا اس نے یہ کہا تھا we have the biggest population of muslims in the world in بنگلہ دیش but we won't like بنگلہ دیش to be called a muslim country یہ ڈاکٹر کمال حسین کا بیان تھا بنگلہ دیش کی خیام کی بات ہم مسلمان ملک ہونے کی حصے سے متعاریف ہی نہیں ہونا چاہتے ہیں یہ ردعمل ہے تو معلوم ہوں گا کہ سب سے بڑے امین تو آپ ہیں جو یہاں آباد ہیں سب سے بڑا کاؤسمو پیلٹن شہر تو یہ ہے چھوٹا پاکستان تو یہ ہے کتنی بڑی تعداد یہاں پشتونوں کی ہے کہ پھر اندرون سندھ کے لوگ بھی موجود ہیں پھر پورے ہندوستان سے پورے ہندوستان سے یو پی ہو سی پی ہو بہار ہو اور مدراش ہو مہمبے ہو گجرات ہو کہاں سے مسلمان یہاں نہیں آیا تو سب سے بڑی ذمہ داری بھی تو اسی کی تھی یہی اروس البلاد بھی تو تھا اور اسی پر سب سے بڑی پھر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آئی ہے عذاب کی لہر وہ سب سے بڑی اسی پر آئی ہے یہاں کامن و امان یہاں جو کچھ ہوا ہے کاروبار جس طریقے سے بیٹھے ہیں جس طرح زندگی اجیرن ہوئی ہے یہ ایک چھوٹی سی جھلک ہے جو اللہ تعالیٰ نے دکھا دی ہے ہو سکتا ہے بڑے پرمانے پر یہی کچھ آنے والا ہو اب پاکستان کی اس پوری تصویر کو نفاق باہمی کی بدترین شکل انہیں اکتر میں سامنے آ گئی تھی یہ نفاق باہمی تھا نہیں گسلیم قومیت کی مجھائے بنگلہ قومیت لسانی قومیت بنگلہ بھارسہ بنگلہ قومیت بنگلہ دیش بن گیا سندھی دبان سندھی نیشنالیزم سندھو دیش جو ہیں کچھ لوگ ابھی ہیں موجود ہیں بعض اسباب سے چیزیں جو ہیں دبی ہوئی ہیں لیکن آگ دبی ہوئی سمجھ آگ مجھ ہی ہوئی نہ جانا اب پونم میں جس طریقے سے ایکٹیو ہو کر وہ آناسل سامنے آئے ہیں بالم ہوا کہ وہ تو دبکے ہوئے تھے بیٹھے ہوئے تھے یہ سارے معاملات کس نے کس پر ظلم کیا کس نے کس کی غلفی کی یہ بحث میں نہیں جا رہا میری کتاب موجود ہے یہ عمل اور رب عمل کا ایک سلسلہ ہے سب سے پہلے برا نہ مانیے باہر سے آنے والوں سے غلطی ہوئی تھی جنہوں نے یہاں سندھی ثقافت کا مزاق اڑایا سادہ ثقافت تھی سادہ تحزیب تھی دہاتی انداز تھا ہم تھے تحزیب و تمدل کے مراکز سے آئے تھے صاحب زبان تھے ہم نے مزاق اڑایا رد عمل پیدا ہوا سن آف دی سوائل کا کانسٹ پیدا ہوا پھر ہمیں اپنی پڑ گئی ہمارے داخلے بچوں کو نہیں مل رہے وہ کیا کریں گے ہمارے لئے ملازمتیں کوٹے کے حوالے سے نہیں دروازے بند ہو رہے ہیں بہت بری تعداد میں ایکسپورٹس ہو گیا لوگ باہر ایکسپورٹ کر دیئے گئے لیکن کم تک مارکی مارکی نے بھی سیٹیوریٹ ہو گئی یہ سارے عمل در عمل رد عمل اس کی جو ہے ایک وشہ سرکل ہے جو چلا ہے لیکن یہ ہے کہ انڈ ریزلڈ کیا ہے وہ تو یہ ہے کہ وہ ایک قوم کا تصور ایک اللہ ایک رسول ایک علماء ایک قعبہ ایک قرآن ایک قوم ختم اس پوری صورت حال پر اب قرآن مجید کا تطورہ دیکھئے یہ بھی صورت عراف کی آیات ہے ایک سو پیتر ایک سو چھتر وَطْلُوا عَلَيْهِ النَّبَى اللَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا اے نبی ان کو ذرا اس شخص کا حال سنائیے جسے ہم نے اپنی آیات عطا کی تھی اور یہاں آیات سے مراد کرامات بنی اسرائیل میں بلعام بن باورہ ایک شخص تھا بڑا عابد اور زاہد بہت بڑا عالم جیسے جنات میں ایک بہت بڑا عالم بہت عابد اور زاہد تھا عزازین نامی لہذا فرشتوں میں شامل ہو گیا تھا نحلم الملکود کے علاقہ ہے لیکن اس نے سرتابی کی ابا وستق مرا فقانا من الكافرین وہ ہے ببلیس ہمیشہ کے لیے ایک چھوٹا سا نمونہ تھا بنی اسرائیل میں بلعام بن باورہ موت عابد زاہد عالم صاحب کرامات مذرد وہ اس کو چھوڑ کر بھاگا اس مقام بلند کو چھوڑ کر اور دنیوی لذتوں کی طرف نمجھوں کر لی فاطمہو شیطان تو اب شیطان اس کے پیچھے لگ گیا بڑی اہم بات ہے شیطان ابتدان آپ کو غلط راستے پر نہیں ڈال سکتا آپ جو غلط راستے پر پڑ جاتے ہیں پھر وہ آپ کے پیچھے لگ جاتے ہیں پھر وہ آپ کو انتہا تک پہنچا کر دم لیتا ہے پنجاب کلوکیل الفاظ میں کہتے ہیں کہ بلوے کو بھر تک پہنچا دیا جائے لیکن ابتدام میں نہیں شیطان کوئی اختیار ہے ہی نہیں اِنَّ عِبَادِي لَيْسَلَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَان دیکھو ابلیس تمہیں میرے بندوں پر اختیار کوئی حاصل نہیں ہوگا وَرْغَلَاوْ دِخَاؤوْ سبز باغ دکھاؤ جو کچھ کہو کرو تو اختیار نہیں ہے تمہارا اختیار اس کا اپنا ہوگا وہ اپنے اختیار سے تمہارے پیچھے چلے تو پھر جنے چاہو لے جاؤ اس سے جس وادی میں چاہو جھونک دو جس گڑے میں چاہو جاکا ڈال دو اس لیے کہ اس نے چوس کیا ہے یہاں بھی یہ ہے کہ وہ خود انکرابات کو چھوڑ کر بھاگا فَاطْمَهُ شَيْطَان فَقَانَ بِنِ الْغَاوِينَ تو شیطان نے اس کے پیسا لیا اور پھر اسے انتہائی گمراہ لوگوں میں کر کے چھوڑا وَلَوْ شَيْنَا لَرَفَانَاهُ بِهَا ہم چاہتے تو اسے اور ان آیات سے اور بلندی عطا کرتے اور بقام عظمت اسے عطا فرما دے وَلَا كِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَّا الْأَرْضِ وہ تو زمین کی طرف دستہ چلا گیا ابھی جو عزیر بنوید احمد آپ کو بتا رہے تھے یہ چھوٹی آیات تو نہیں تھی کہ رمضان مبارک میں پاکستان قائم ہوا ستائیسی شب میں قائم ہوا چھوٹی آیات ہیں یہ عام مادہ پرست انسان کے نزدیک ان کی کوئی حقیت نہیں ہوگی یہ رات جس کے بارے میں یہ صورت القدر میں تو صرف قرآن کے بارے میں فرمایا ہے اِنَّا اَنزَلَّا فِي لَعَلَةِ الْقَدْرِ لیکن وہ جو فرمایا ہے اِنَّا اَنزَلَّا فِي لَعَلَةِ مُبَارَكَةٍ اور وہ رات جس میں قرآن بھی ناظری کیا گیا مبارک رات فِي هَا يُفْرَقُ كُلْ اَمْرٍ حَكِيمٍ اس شب میں ہر جو فیصلہ ہوتا پختہ وہ ایشو کر دیا جاتا ہے اللہ کے فیصلے ان کی تنفیذ کے لیے فرشتوں کو دے دیا جاتے ہیں فِي هَا يُفْرَقُ ایشو ہو جاتے ہیں آرڈرز کُلْ اَمْرٍ حَكِيمٍ پاکستان کا قیام بھی اس شب میں ہوا ہے یہ اس کی نشانیاں ہیں جبکہ تم دستمردار ہو گئے دستمردار کے لیے آزاد پاکستان سے ہم نے پھر بھی پاکستان تمہیں دیا یہ عظیم آیات ہیں کیسے کیسے خوشحالی تمہیں دیئے کیسے کیسے تمہیں نوازا اور تمہیں بچایا سن پیسر کو یاد کرو کہ بی بی سی تیلی ویجن پر دکھایا جا چکا فالف لاہور اتنا شدنی اتنا قطعی اتنا یقینی تھا کہ تیلی ویجن پر شو کیا جا رہا ہے فالف لاہور کس نے بچایا اور صرف اس بات پر کہ ہندوستان کی فوج برتی آ رہی ہے انہیں کوئی ریزسٹنس نہیں مل رہی اسی سے خوف تاری ہو گیا معلوم ہوتا ہے کہ چال ہے بہت بڑی ہمیں کہیں گیرے میں لیا جا رہا ہے قرآن مدید میں یہ الفاظ آئے ہیں میں ان کے دلوں میں روب لان دوں گا وہ روب پڑا ہے کھڑے کے کھڑے رہ گئے اور وقت مل گیا پھر پاکستانی افواج کو کہ انہوں نے آ کے راستہ رو گیا ورنہ گیا تھا فالف لاہور کے بعد اور پیسٹن کی بات ہے یہ لاہور کی جو حسرت اس وقت تھی اس کا اندازہ کیے یہ ساری صورتحال یہ آیات اور ہم اسے مقام دیتے واقعتاً یہ اسلام کا گہوارہ بنا ہوتا پوری عالم انسانیت کے لیے لائٹ ہاؤس بن چکا ہوتا پوری دنیا کے لیے روشنی کا بینار بن چکا ہوتا وہ تو زمین ہی کی طرف دھستا چلا گیا بلہم بن باورہ بھی زمینی لذتوں کے اندر مبتلا ہو کر اپنے اس تمام مقام کو کھو بیٹھا اور ہم بھی سن آف دی سوائل بن کر زمین کی طرف زمینی رسٹوں کے حوالے سے اپنی آئیڈنٹیفیکیشن آج وہ پاکستان کا کونسپٹ اور وہ نظریہ پاکستان جس کا کبھی غلغلہ ہوتا تھا وہ پادر ہوا ہو گیا آخر میں فرمایا ذالکہ بسول قوم اللہ نے کذبو بے آیاتینا یہ مثال ہے اس قوم کی جس نے ہماری آیات کو جھٹلایا ایک آدمی کی بات نہ سمجھنا اس آدمی کی خبر کے پردے میں تمہیں قوم کی حالت بتائی جا رہی ہے یہی حال ہونے والا ہے قوم کا ذالکہ بسول قوم اللہ نے کذبو بے آیاتنا فقصو سل قصص اللہ اللہم یتفک کرون تو اے نبی آپ یہ حالات بتاتے رہیے سناتے رہیے شاید کہ یہ غور کریں سوچ بچار کریں فیہِ ذکروکم تمہاری یہ داستان قرآن مجید میں بکھری ہوئی اب آئیے تیسرا جو سوال تھا جس کے لئے ہمیں قرآن کی طرف رجوع کرنا ہے آج کوئی علاج بھی ہے کے نہیں قرآن نے کوئی علاج بھی بتایا ہے یا نہیں قرآن مجید نے جو علاج بتایا ہے ایک لفظ میں وہ ہے توبہ رجوع کرو پلٹو یا ایوہ لذین آمنوا توبوا الی اللہ توبتا نسوحا اہل ایمان پلٹو رجوع کرو اللہ کے جناب میں خلوص کے ساتھ اور یہ توبہ وہ شئے ہے جو اگر قبول ہو جائے اللہ کی جناب میں خلوص سے کی گئی ہو تو اس کی قبولیت لازم اور پھر وہ سارے کے سارے گناہوں کے اوپر پانی پھیر دیتی ہیں گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے کمی گناہ کیا ہی نہیں یہاں تک فرمایا اللہ کو اپنے کسی بندے کی توبہ سے جتنی خوشی ہوتی ہے اس کا تم اندازہ کرو کہ اگر کوئی شخص لقو دق سہرہ میں سفر کر رہا تھا ایک ہی اونٹ ہے اکیلا ہے تنہا ہے اس ہی اونٹ پر اس کا پانی بھی ہے چھاگل بھی لٹکی ہوئی ہے کھانا بھی ہے تھوڑی دیر کے لیے کہیں وہ کسی درخت کے سائے میں ٹھہرا اونٹ ساتھی کھڑا تھا کوئی اس کی آنکھ لگ گئی دیکھا تو اونٹ غائب لقو دق سہرہ پانی بھی اسے پر راشن بھی اسی پر دور بھاگ کر دائیں بائیں شمال جنوب دیکھ لیا کہیں نام و نشان ہوت کر نہیں تو وہ بیٹھ گیا اسی درخت کے نیچے اب موت کے انتظار میں اس میں بھی کہیں اچانک ذرا سی کوئی اونگ آئی ہوگی دیکھا آنکھ لیں اونٹ تو کھڑا ہے تو پھر اس نے کہنا تو یہ چاہتا تھا اللہ میں تیرا بندہ ہوں تُو میرا رب ہے لیکن وہ جو خوشی کا غلبہ ہوا فرطِ مسددت میں کہہ بیٹھا اللہمہ انت عبدی وانا ربک اے پروردگار میں تیرا رب ہوں اور تُو میرا بندہ ہے اتنی لڑکھڑا وہ زبان تو یہ الفاظ کہہ بیٹھا تو جان لو کہ اللہ کو اپنے کسی گناہگار بندے کی توبہ سے اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے لیکن وہ توبہ ہو خلوص کے ساتھ دھوکے کی توبہ توبہ کی تصویر سے توبہ نہیں ہوتی ہے بلکہ اِلَّا لَّذِينَ تَابُوا وَعَامَنُوا اِلَّا مَنْ تَابَ وَعَامَنَا وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَاُلَائِكَ يُبْدِّلُ اللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتِ جو توبہ کرے اپنے ایمان کی تجدید کرے اور پھر حملِ صالح کرے وہ ہے توبہ کرنے والا بَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُوا اِلَّا لَّهِ مَتَابَا جو توبہ کرے اور عمل سرست کر لے اپنا وہ ہے کہ جو توبہ کرتا ہے حقیقت میں تو یہ توبہ جو عمل کو بنل دے زندگی کے رخ کو تبدیل کر دے وہ توبہ کرنے سے ہمارے حالات درست ہو سکتے ہیں اب اس توبہ کے بارے میں ارز کروں گا انفرادی گناہوں کی توبہ انفرادی سطح پر ہو جائے گی اجتماعی گناہوں کی توبہ جب تک اجتماعی توبہ نہیں ہوگی اس کی سزا سے نہیں بچ سب اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے میری ایک کتاب ہے مسلمان موجودہ اور سابقہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل اس کا ایک باب ہے عذابِ الٰہی قرآنِ مجید میں عذابِ الٰہی کی اکمارے میں جو مباحث آئے ہیں اجتماعی سزا اس دنیا میں دی جاتی ہے آخرت کی سزا انفرادی ہے قُلْ لَهُمْ آتی ہے یوم القیامتِ فردہ ہر شخص قیامت کے دن آئے گا فرد کی حصیت سے حساب کتاب ہوگا انڈیویڈیوال بیسس پر سزا و جنا کے فیصلے ہوگے انڈیویڈیوال بیسس پر لیکن دنیا میں اجتماعی گناہوں کی سزا دنیا میں ملتی ہے اسی کو اقبال نے بھی کہا ہے بہت خوبصورت انداز میں فترت افراد سے اغماز بھی کر لیتی ہے نہیں کرتی کبھی ملت کے گناہوں کو معاف اس لیے کہ افراد تو آئیں گے بھی ہمارے پاس ان کا جو کچھ کیا دھرا ہے اس کا مبلہ ہم چکا دیں گے انہیں وہاں اب قوم تو یہی کے لیے تھی وہاں تو افراد ہوں گے سب نفسی نفسی وہاں تو آل یہ ہوگا آدمی چاہے گا مجھ سے میرے بیٹے لے لو جھوک دو جہنم میں میری اولاد لے لو میرے ماں باپ لے لو میری جورو لے لو میرا پورا خاندان لے لو میری پوری قوم تمام انسانوں کو جھوک دو مجھے بچا لو نفسی نفسی تو انفرادی سطح پر تو وہاں معاملہ ہوگا اجتماعی یہاں ہوتے ہیں لہذا اجتماعی توبہ کے تقاضے کچھ اور ہیں اور انفرادی توبہ کے تقاضے کچھ اور ہیں لیکن انفرادی توبہ ہی سے اجتماعی توبہ کے لیے امکان پیدا ہوگا یعنی پہلے تو نمبر ایک ہم میں سے ہر فرد تیہ کریں جس معاملے میں بھی مجھے اختیار حاصل ہے کہ میں عمل کر سکوں دین کے مطابق اس پر تو کرنا ہی کرنا ہے لازمان کرنا ہے اگر اب تک کوتاہی ہوئی ہے تو اللہ بہت فرمادے آئندہ نہیں کروں گا لیکن اس کی شراب میں کروں گا تو ذرا آپ گھبرا جائیں گے دیکھئے بہت بڑا گناہ ہے بہت بڑا گناہ ہے سود ایک ہے عوامی سود پورا نظام ہمارا سودی معیشت پر ہے تو ہر سانس کے ساتھ بھی سود جا رہا ہے اور ہر گندم کے دانے کے ساتھ بھی سود جا رہا ہے اس سے تو میں اور آپ اس وقت پر نہیں بچ سکتے جب تک کہ سود کا اس اجتماعی سطح پر استحال نہ ہو جائے یہ انڈائریکٹ ہے سود جو جا رہا ہے حضور نے اسے دخان یا غبار سے تعبیر کیا ہے کہ ایک وقت آئے گا جیسے ہوا کے اندر دس سسپنشن ہو جاتی ہے تو آپ کو زندہ رہنے کے لیے سانس تو لینا ہی ہے نا جب سانس لیں گے تو اندر جو ہے غبار جائے گا ایک یہ ہے کہ آپ نے خود سودی معاملہ کیا سود پر رقم قرض لے کر بڑا مکان بنایا چھوٹے میں بھی زندگی گزر سکتی تھی زندگی یوں بھی گزر ہی جاتی کیوں تیرا راہ گزر یاد آیا یہ تو آپ نے اپنے اختیار سے کی آئی تو it's your choice حکومت نے تو کوئی آپ پر ذمہ داری نہیں لگائی تھی کی تو آپ کا لالچ ہے چھوٹا کاروبار وسیع کرنے کے لیے آپ نے سود قرضہ لیا یہ تو آپ کا choice ہے چھوٹے کاروبار سے بھی دو وقت کی روزی تو ملی جاتی نہ ملتی ایک وقت کی مل جاتی لیکن تم نے بتایا اپنی بسات کو پھیلایا ہے سود کی بنیاد پر پھیلایا ہے یا تم نے رکھ دیا ہے یہ فش ڈپوزیٹ اور کھائے جا رہا ہے بیٹھے ہوئے یہ تو تمہارا اپنا choice ہے یہ کوئی نظام کی وجہ سے تو نہیں ہے تو جہاں بھی آپ کا اختیار ہے اس کو ترک کرنا لازم ہے اگر یہ ترک نہیں کرتے تو آپ مجرمیں خود اگلی بات کا فائدہ کوئی نہیں ایک وہ سود ہے جس سے میں اور آپ بچ ہی نہیں سکتے اس میں تو حضر ہوگا اس کا علاج تو ہوگا اجتماعی توبہ کے ذریعے سے انفرادی توبہ کا تقادہ یہ ہے کہ یہ کام تو میں آج ہی کروں مجھے اپنا مکان بیچ کر چھوٹے کسی مکان میں رہنا پڑے کوئی حج نہیں آخر جن کی جھوپڑی میں زندگی گزرتی ہے زندگی ان کی بھی گزر جاتی ہے اور جو محلوں میں رہتے وہ بھی ہمیشہ نہیں رہتے مرنا انہیں بھی پڑتا ہے چاہاں امریکہ میں کتنی دفعہ جا کے آپ آپریشن کرا لیں وہ موت جو ہے آخر شاہ حسین کو بھی آئی گئی ہے وہ شاہ فاد کو بھی آئی جائے گی ہے آج نہیں تو کل آنی آنی ہے کوئی محل کوئی قلعہ جو ہے وہ موت کا دروازتہ نہیں روک سکتا تو زندگی یوں بھی گزر ہی جاتی اسی طرح پردہ سطر اور حجاب کوئی قانون اس ملک میں ابھی تک ایسا نہیں بنا ہے کہ جس نے آپ کو پامل کیا ہوگی مڑکہ اتار کے فیق دو اگر آپ نے اتارا ہے تو خود اتارا ہے ایسے بھی ملک ہیں اس وقت موجود ہیں مسلمان ملک ہیں یہاں برکہ تو کیا سکارف پہننے کی اجازت نہیں ہے ترکی میں قانون ہے یہ ایک وقت میں برکہ اتار دیا گیا قانون انگریزی لباس لازم کر دیا گیا قانون عربی میں ازان مملو کر دی گئی قانون لیکن ہندوستان میں تو ایسا کبھی نہیں ہوا پاکستان میں تو نہیں ہوا یہاں جو شکل ہوئی ہے کہ جس کے بعد دو پیسے ہو گئے برکہ اتار کے اس نے پھیک دیا غالباً یہ تو غربت کی علامت تھی اسی شہر کراچی میں یہ کوئی پندرہ سال پرانی بات بتا رہا ہوں ہمارا دفتر ابھی ایک ہی ہوتا تھا چھوٹا سا جو ابھی ہے بنس روڈ پر میں اس دفتر میں بیٹھا ہوا تھا دو نوجوان آئے میرے پاس آئے تھے مراد آباد سے روئے ہیں دھاڑے مار مار کر کہ ہم اپنی پھپی ذات بہن کی شادی میں شرکت کے لئے آئے تھے دو باتیں دیکھ کر ہمارے پاؤں تنے سے زمین نکل گئی ہے پردہ نام کی شہر تو پاکستان میں نہیں جی نمبر دو پانی کی طرح پیسہ بہتا دیکھا ہے ہم نے شادی میں جبکہ وہ کوئی ہمارے پھپا جو ہے کچھ زیادہ اوچھے تبتے کے آدمی نہیں ہے پانی کی طرح پیسہ بہ رہا ہے شادی کے اندر جبکہ ہمارا حال یہ ہے جب وہاں کی ایڈوکیشن پالیسی بدل گئی ہندی ہی زبان ہو گئی اب مسلمان چاہتے تھے کہ وہ اپنے طور پر مکتب کھول لیں تاکہ اردو میں انہیں کچھ قرآن بھی پہا دیا جائے کچھ اردو سکھا دی جائے ہمارے پاس پیسے نہیں ہے کہ ہم مکتب کھول سکے اپنے ایک ملی خود کو برقرار رکھنے کے لیے ابتنائی تعلیمی دھارے قائم کرنے کے لیے پیسے نہیں ہے اور یہاں شادیوں کے اندر پیسے بہائی جا دھارے مار کر رہے ہیں یہ حال ہے یہ واقعہ میں بیان کر رہا ہوں یہ میرے ساتھ پہشانے والا واقعہ ہے تو پہلا کام یہ ہے کہ اپنی معاشرت میں اپنی معیشت میں جو چاہے غلط ہے تے کریں توبہ کا تقاضہ ورین یہ ہوگا put a stop to it full stop اللہ جو ہوگی اب آپ فرما دے آئندہ نہیں ہو یہ توبہ آپ نہیں کرتے تو آگے کی مرحلے کی باتیں تو پھر بہت دور کی باتیں یہ ہے the prerequisite the first step اب اجتماعی توبہ کی طرف کلم بڑھے گا ایسے لوگ بل جڑ کر ایک طاقت بنے گا اکیلا اکیلا مار کھا جائے گا جڑ کر طاقت بن جائیں گے تو اس کی کامیادی کی توقع ہوگی ہے وہ گوڑے باپ نے جو اپنے بچوں کو سبق پڑھانے کے لیے کہا تھا وہ لکڑیوں کا گھٹھا لیا گیا وہ چھپڑیوں کا ایک ایک کو تو توڑ دیا کا ایک کو درہ بان دو اب توڑو اب نہیں ٹوٹ سکتا یہ سمجھ دیا تھا کہ اگر تم جمع رہو گے تو کوئی دشمن تم پر غالب نہیں آسکے گا اور اگر تم علیدہ علیدہ ہوگے تو دشمن ایک ایک کر کے تمہیں کھا جائے گا جب تک جمعیت علیکم بالجماع لا اسلامہ الا بالجماع جماعت کی شکل ایسے لوگ جو یہ توبہ کر چکے ہیں ورنہ میر جماع کرنے سے یہ کام نہیں ہوگا انفرادی توبہ کر چکے ہوں وہ جماع ہوں وہ منظم ہو وہ مل کر ایک طاقت بنے وہ نظام باطل کے خلاف جہاد کرے دیکھئے لفظ قتال میں نے استعمال لیکن جہاد جہاد مکہ میں بھی ہو رہا تھا سورہ انکبوت میں آپ نے پڑھا ہے مکہ میں کونسا جہاد تھا تلوار سے نہیں تھا جہاد میں القرآن سورہ فرقان میں آیا ہے قرآن کے ذریعے سے جہاد یہ جہاد دعوت کے دریعے سے تبلیغ کے دریعے سے یہی پیغام عام کریں اس کے لئے وسائل سر کریں اس لئے یہ وقت وقت کپائیں اور اس دعوت کو عام کرنے کے لئے پہلے قرآن پڑھیں سمجھیں تاکہ آگے سمجھا سکیں عربی سیکھیں تاکہ قرآن براہ راست آپ خود اس سے متعارف ہو مستفید ہو رہے ہیں براہ راست کوئی بیریئر درمیان میں ترجمہ کا بیریئر نہ ہو کوئی نکاوت نہ ہو اور پھر آپ اس قرآن کو لوگوں تک پہنچائیں تذکیر کریں قرآن کے ذریعے سے تبلیغ کریں اس قرآن کی تاکہ لوگوں کے اندر یہی جزمہ اُبریں یہی ارادہ پیدا ہو اسی طرح وہ توبہ کریں اور اس طریقے سے وہ توبہ کرنے والوں کی یہ جو سورہ توبہ کی دو آیات آئی ہے اِنَّ اللَّهَ عَشْتَاءَ مِنَ الْمُومِنِينَ أَنفُسَا وَاَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًا فِي الطَّورَاتِ وَالْنْجِينَ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ عَوْفَا بِعَدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَعَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْضُ الْعَظِيمُ اَتْتَائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ سَائِحُونَ الْرَاكِعُونَ سَاجِدُونَ الْآَامِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالْنَاهُونَ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ یہ پورا لائے عمل ہے ہمارے پاس لیکن آغاز کہاں سے ہوا اَتْتَائِبُونَ خود توبہ کرنے والے خود رجوع کر چکے ہو خود اللہ سے معافی مانگ چکے ہو اپنے سابقہ کی یہ دھرے کی اور آئندہ کا اہد مسمم کر چکے ہو کہ آئندہ نہیں ہوگا پھر وہ جڑے ایک طاقت بنے باطل کے خلاف جہاد کریں اس جہاد کا عنوان ہوگا نَحِنِ الْمُنْكَرْ بِالْيَدْ بدی کے خلاف جہاد ہے کسی شخص کے خلاف جہاد نہیں ہے اچھخاص کو بدلنے سے ہمارا معاملہ نہیں بدلتا گاؤ عامد کے خر رفت کیا فرق پڑا بے نظیر چلی گئی نواز شریف آگئے نواز شریف چلے گئے پھر بے نظیر آگئی کیا فرق باقی ہو کچھ نہیں وَهِي مُنَافِقَتْ وَهِي قُفْر جو اللہ کی اتاری و شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں اولائے کا ہم الظالمون وہی تو مشرک ہیں اولائے کا ہم الفاسقون وہی تو ہیں باری سرکش یہ سارے فتحے ہمارے اوپر جو کہ تُو لگ رہے ہیں ان حوالوں سے یہ نَحِنِ بُلْكَرْ بِالْيَدْ قوت کے ساتھ لیکن یہ مرحلہ کب آئے گا جبکہ موتن میں تعداد میں لوگ جمع ہو چکے ہوں یہ تائبون ایک دو سے تو بات نہیں بنے گی نا اکیلے اکیلے تو نبی بھی کچھ نہیں کر سکے جب تک کہ انہیں ایک جماعت نہیں مل گئی حضرت موسیٰ حضرت حارم دو نبی موجود ہیں لیکن قوم نے کورا جواب دے دیا فضہ بنتا و ربوں کا فقاتلہ اللہ ہونہ قائدون وہی تاریخ رک گئی پروسس رک گیا جب تک وہ جماعت نہ ہو موتن میں نہ ہو یہ ہے عمل اجتماعی توبہ کا اگر موتن میں تعداد میں لوگ انفرادی توبہ کر کے پھر منظم ہو کر یہاں کے نظام کو بدل دیں یہ ہوگی اجتماعی توبہ پھر اللہ کی رحمتیں آئیں گی چمل کے مالی اگر بنا لے موافق اپنا شعار اب بھی چمن میں آ سکتی ہے پلٹ کر چمن سے روٹھی بہار اللہ کی وہی نعمتیں اللہ کی وہی احسانات اللہ کی وہی مدد اللہ کی وہی نسرت فَآَوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَسْلِحِمُ وَرَضَقَكُمْ بِنَقْوَيِّبَاتِ یہ دوبارہ لورتے راستی اس کے سوا کوئی راستہ موجود نہیں راتھی میں تقریب کر رہا تھا لادی میں سب سے بڑی غلطی یہ پچاس برس کیوں گزر گئے اس کا الزام واقعہ یہ ہے کہ میں نہ قائد آدم کو دیتا ہوں نہ اس وقت مسلمی کو دیتا ہوں انہوں نے ملک بنوا دیا یہی بہت بڑی بات تھی بہت بڑی بات تھی بہت بڑی بات تھی اس وقت کی ملت اسلامیہ ہندیہ کے دو تہائی کو ہندو اکثریت کے دباؤ سے بچا لیا اب تو آپ کے ہاتھ میں تھا نا معاملہ آپ کی اکثریت تھی آپ اگر چاہتے کچھ تو کیوں نہ ہو جاتا اگر نہیں کیا ہے تو پھر مجرم ہم ہیں ایک ایک فرق مجرم ہے جو چلے گئے وہ بھی مجرم تھے جو ہے وہ بھی مجرم ہے لیکن ان مجرموں میں کچھ لوگ ہیں جنہوں نے بہت بڑا جرم کیا اور یہ جرم کیا ہے جنہوں نے اسلام کے نفاظ کے لیے انتخابات کا راستہ اختیار کر دی تم ہٹو ہم آئیں گے ہم اسلام لائیں ہمالائن مسٹینگ کوہ ہمالیہ جیسی غلطی دیکھئے تاریخی حقیقت ذہن میں رکھئے جب تک جماعت اسلامی پولیٹیکل پارٹی نہیں تھی کسی الیکشن میں نہیں آئی تھی مولانا محدودی حالانکہ تحریک پاکستان میں پاکستان کی تحریکہ ساتھ نہیں دیا تھا یہ ہلکے سے ہلکہ لغمہ استعمال کر رہا ہوں ورنہ تلقینیں بھی کی تھی مخالفت بھی کی تھی لیکن کم سے کمیہ کے ساتھ نہیں دیا تھا پاکستان میں آنے کے بعد دستور اسلامی کا مطالبہ لے کر کھڑے ہوئے سب نے تائید کی اس لیے کہ جماعت اسلامی اس وقت تک کوئی حریف اپوزیشن کی حریف پارٹی نہیں تھی اللہ کے دین کے لیے کام کرنے والے اللہ کے دین کی دعوت دینے والے لہٰذا سب نے تائید کی مسلم لیگیوں نے تائید کی سب سے بھرپور تائید کرنے والے مولانا شمیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ احمد عثمانی کے لکن تو نہیں تھے اور قرارداد مقاسد پاس ہو گئی حاکمیت اللہ کے لیے لیکن اس کے بعد یہ سن انچاس کا واقعہ ہے پچاس میں اور اگلا موجزہ ہو گیا یہ قرارداد مقاسد موجزے سے کم نہیں ہے ویسری سنی کا وست دنیا میں سیکللرزم کا ڈنکا بج رہا ہے اور یہاں دس کروڑ عوام کے رحمت عثمانی کہہ رہی ہے کہ ہم کسی حاکمیت کے بدعی نہیں ہیں حاکمیت اللہ کے لیے اگلے ساری سر بڑا موجزہ شیعہ سنی دیوبندی بریلوی اہل حدیث ٹاپ کی مذہبی قیادت اکتیس علماء نے بائیس نکار دے دیئے یہ ہے اسلامی دستور کے متفق علیہ ہمارے مابین گو گو ہیڈ اور فریم دی کونسٹیوشن آئے تو خواب نظر آتا ہے کہ کیا واقعی شیعہ سننی جمع ہو سکتے کیا دیوبندی بریلوی جمع ہو وہ تو بریلوی نہ معلوم کتنی شاکھوں میں پھٹ گئے دیوبندی پتہ نہیں کتنی شاکھوں میں پھٹ گئے اہل حدیث نہ معلوم کتنی جماعتوں میں اور جمعیتوں میں پھٹ گئے یہ میں آپ کو سن پچاس کی بات بتا رہا اکتیس علماء ٹاپ کے مفتی شیفی صاحب بھی تھے رحمت اللہ علیہ مولانا اکسامل اقتحانمی بھی تھے رحمت اللہ علیہ شیعوں میں جعفر مجتہد بڑے ٹاپ کے مجتہد وہ بھی تھے حافظ کی فائد حسین ان کا ٹاپ کے ذاکر تھے وہ بھی تھے اہل حدیث ٹاپ کی قیادت تھی بریلوی ٹاپ کی قیادت تھی یہ سب کے سب لوگ سن اکی آون میں جماعت اسلامی نے انتخابات میں چھلان لگائی اور اب دین کو قومی مسئلہ نہیں پارٹی ایشو بنا دیا ظاہر بات ہے اب دوسری پارٹی مخالفت کریں یہ تو آپ کا پارٹی ایشو ہے اب اس کے حوالے سے آپ اقتنال پر قبلہ کرنا چاہتے ہیں بہت بڑی بدنصیبی ہے دیکھئے میں نیت پر حملہ نہیں کر رہا کیا ہے خلوص کے ساتھ نیک نیتی کے ساتھ بہت سادہ سی بات نظر آئی اگر اسلام کے نام پر لوگ ہمیں ووٹ دے دیں اکثریت ہو جائے ہماری حکومت بن جائے ہم اسلام کو نافذ کر دیں گے قانون بنا دیں گے سو سمپل لیکن دھوکہ کھا گئے غلط ہی ہو گئی اور پھر اس میں جس کو کہتے ہیں ایڈنگ اول ٹوی فیل ٹوی فائر اب آپ نے جو اس آگ کے اندر اور جلتی پر وہ تیل جھوکا وہ کیا پہلے تو جماعت اسلامی اکیلی تھی اب یہ جے یو آئی بھی آگئی ہے اسلام کے نام پر ووٹ مانگنے والی جے یو پی بھی آگئی ہے یہ اہلِ حدیث بھی آگئے ہیں تو وہ اسلام جو ہے وہ چار پانچ حصوں میں تقسیم ہو گیا اور لازمی اس کا منطقی نتیجہ یہ تھا کہ ہر حصے کو کہنا پڑا ہمارا اسلام اصلی ہے باقی سب نقلی ہیں وہاں سے وہ فرقِ وارانا چپ پلش جو ہے اس میں شدت پیدا ہوئی اور جو بھی اسلام کے محیقات ہیں ان کے ووٹ تقسیم ہو گئے اور راج کرے گا خالصہ اور کرے نہ کوئے یہاں جو دنکہ بجا وہ سیکلن پارٹیز کا بلد یہ ہے علمیہ ہمارا عملی جگہ پر میدان میں اس کا حل اب کیا ہے جس کی آپ نے اخبارات میں بھی اشتہار پڑھا ہوگا دیکھئے ایک میری آپ سے بات ہے انفرادی سطح پر انفرادی توبہ نمبر ایک اور پھر اس کو اجتماعی توبہ تک پہنچانے کے لیے ہر سزدائی بننے کا فیصلہ کر لے دعوت لوگوں تک اس پیغام کو پہنچانا ہے تاکہ ہماری تعداد مڑے اب تائبون دو چار ہوگے تو بات نہیں ہوگی دو چار سو سے بھی بات نہیں ہوگی دو چار لاکھوں تائبون جنہوں توبہ کیوں تو دائی بننے کے لیے ظاہر بات ہے کہ آپ کو اتنی عربی تو سیکھئے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں نوجوان ہیں کم سے کم وہ تو کریں عظم کریں اتنی عربی کے قرآن مجید صحیح پڑھ سکتے ہوں قرآن مجید کا مفہوم سمجھ سکتے ہوں آگے بیان کر سکتے ہوں ہمارا جو میڈیم بس دعوت ہے وہ تو یہی قرآن ہے اسی کے ذریعے سے ہمیں لوگوں کو بلانا ہے فَذَكِّرْ بِالْقُرَانِ مَنْ يَخَافُ وَعِيد تذکیر کرنی ہے نصیت کرنی ہے انذار کرنی ہے تفسیر کرنی ہے سب قرآن سے کرنا ہے اس کے لیے تو جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے آیا ہے اور میں نے اس فقم بھی عرض کیا تھا یہاں جو حضرات جمع ہوتے رہے چھے سے گھنٹے رات کے انہوں نے گزارے قرآن مجید کی ایک ترجمہ پورا سنا ہے تو میں تو امید میں تھا کہ کم سے کم پچاس تو یہاں سے ایسے لوگ نکلیں گے کہ جو یہ ایک سال وہ بھی بتا دیا گیا ایک سال بھی نہیں دس مہینے یہ کل سے کلاس شروع ہو رہی ہے اور نومبر کے آخر میں ختم ہو جائے گی اُدھر جنوری گیا اُدھر سے نظر میں نکال دی دس مہینے رہ گئے زندگی میں سے دس مہینے تو نکال دی برا نہ مانی ہے یہ بھی ہو سکتا ہے تسی ایکسیڈنٹ میں کوئی ایسی آپ کو ہو جائے چونٹ لگے کہ ایک سال تک چار پائی پر پڑے رہے کیا نہیں گزرتے لوگوں کے سال اس طرح سے پھر یہ کہ اس سے بھی بڑی بات کیا پتا کیا پتا کہ میری اور آپ کی موت وہ سروں پر منلائی رہی ہو کوئی ہمارے پاس زمانت ہے کہ ابھی بیس سال یا دس سال یا پچاس سال اور دینہ ہے باقی سارے کاموں کو ملتبی کر دیجئے اس کام کو مقدم سمجھئے یہ کل ہی سے شروع ہو رہا ہے کل ہی آئی ہے اور وہاں پر ابتدائی خطاب بھی میرا ہی ہوگا صبح آٹھ بجے قرآن اکیڈمی خیابان راہ فیس سکس دیفنس آفسنگ سوسائٹی میں تیہ کریں دس مہینے نکال لیں اپنی زندگی کے لیے تاکہ ہم کفارہ ادا کریں ہم نے اپنی زندگی میں سب کچھ پڑھ لیا عربی نہیں پڑی قرآن نہیں پڑھ سکتے کیا جواب دیں گے اللہ انگریزی اتنی پڑی کہ انگریزوں کو پہا دیں آج بھی آپ جائے انگلستان میں کتنے پاکستانی ہیں جو وہاں کے لڑکوں کو انگلستان میں پڑھاتے ہیں انگلستان میں اتنی عربی نہ پڑھ سکتے کہ قرآن مجید کو براہ را سمجھ سکتے کیا جواب دیں گے اللہ تو پہلا خود توبہ پھر دائی بننے کے لیے یہ تقاضے پورے کرنے ہوں گے پھر اجتماعی توبہ کے لیے عمر بالمعروف رہی المنکر اور رہی المنکر بالید اس پروگرام پر تنظیم اسلامی تو عمل پیرا ہے ہمارا قافلہ ابھی مختصر ہے ہرے کوئی پرواہ نہیں میری زندگی کی کشتی جو ہے کنارے پر لگا چاہتی ہے مجھے کوئی تشویش نہیں میں نے اپنی زندگی سن 1965 کے بعد سے لے کر آج تک اسی کام میں لگائی ہے دو ہی کام کی ہے یا قرآن کا پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا یا یہ ایک ایسی جماعت فدائین کی تیار کرنا منظم ہو توبہ کر چکے ہو اور منظم ہو تاکہ تن مندھن اللہ کے دین کو غارب کرنے کی جد و جوت کے حضرت کھپا دیں اور لگا دیں میں نے اپنی زندگی لگا دی اب اگر یہ کافلہ بڑھے گا اگر اللہ کو منظور ہوگا اور یہ کافلہ بڑھے گا لوگوں کا رجوع ہوگا تو انشاءاللہ اگرہ قدم بھی اٹھائیں گے لیکن یہ کہ اسی دوران میں خیال آیا چونکہ مجھے ارجنسی کا بڑا حساس ہے پاکستان کے حالات میں مجھے اندیشہ ہے وہ عذاب اکمر جو ہے وہ کہیں سر پر آنا چکا ہو فَفِرُوِ اللَّهِ دَعُوا بَاللَّهِ کی طرف ایک ہے چل کر جانا حدیث میں آتا ہے میرا بندہ اگر میری طرف چل کر آتا میں اس کی طرف جہور کر آتا ہوں میرا بندہ اگر اپنے دل میں کرتا میں اپنے دل میں اسے یاد کرتا ہوں میرا بندہ کسی محفل میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس سے کئی بہتر محفل میں ملائکہ مقربین کی محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں تو میں نے یہاں دورنے کے لدے استعمال کیا سورہ زہریات میں دو دفعہ فَفِرُواِ اللَّهِ دورو اللہ کی طرف اب یہ صرف چلنے کا نہیں ہے دورو زمانہ چال قیامت کی چل گیا کیا حشرف ہوگا کر کیا حالات ہوگے جو کچھ ہوگا انفرادی طور پر جو ہوگا وہ ہوگا یوں سمجھئے کہ مسلم انڈیا کی ہنڈرڈ ایئرز کی تاریخ زیرو ہو جائے انیس سو چھے میں مسلم لیت قائم ہوئی تھی اب بیس سو چھے کی وہ کتاب کا اس کا میں نے حوالہ دیا نقشہ ہے بلکنائزیشن پوری ہو چکے گی اس ملک کی عیسو بخ بخروں میں تقسیم ہو چکا ہوگا پاکستان نشی و منصیہ ہو چکا اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو اس ارجنسی کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا اخبارات میں بھی اشتہار میں نے شائد کیا ہے خالص دینی اور مذہبی جماعتوں کا ایک اتحاد بدقسمتی سے ابھی تک تمام دینی جماعتوں نے جو کام کیے وہ دو طرح چکی ہیں یا انتخابات میں خود حصہ لیا ہمیں اور دو ہم اسلام لائیں گے اگر ہماری حکومت ہوگی اسلام لے آئیں گے اور یا یہ ہے کہ کسی بھی حکومت کو گرانے کے لیے سیکلر جماعتوں کے ساتھ مل کر تحریک چلائی اس میں اصل تاپت ہوتی تھی مذہبی لوگوں کی اس لیے کہ علماء ان کے تو ہر ہفتے جنسے ہوتے کسی سیاسی جماعت کو چھوٹا جلسہ کرنے کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں یہاں ہر جامعہ مسجد میں جو ہو رہا ہے جلسہ ہے اب یہاں جو بات پہنچ رہی ہے کسی اور کے پاس تو وہ ذرائع نہیں لہذا جب عبامی تحریک چلی ہے چاہے وہ ایوب خان کے خلاف تھی چاہے وہ بھٹو کے خلاف تھی اس میں حرامل دستہ دینی جماعتیں نتیجہ کیا نکلتا تھا ایوب خان گئے بھٹو صاحب برابد ہو گئے شروع میں دو آ رہے تھے بھاشانی اور بھٹو بھٹو بھاشانی بھائی بھائی وہ بعد میں بھاشانی تو خنیا گیا بھٹو آ گیا ملک دو لخت ہو گیا پاکستان میں بچے خزیر پاکستان میں بھٹو صاحب آ گئے پھر بھٹو کے خلاف تحریک چلائی نظام مستویٰ تحریک بھٹو ظاعت ہو گئے مارشلالہ صاحب تشیر لے آئے گیارہ برس اسلام 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 کی رٹ لگاتے ہوئے اور دستور کے اندر اس پلندہ دے منافقت کا ہے اس میں ایک اور منافقت کا اضافہ کر کے وہ بھی چلتے بڑے پہلے کوئی کم منافقت نہیں تھی فیڈرل سید پورٹ کی منافقت کا اور اس میں اضافہ کیا وہ بھی چلتے بڑے وہ گئے تو اب کیا ہے خرامت کے گاؤ رفت کے گاؤ آمد کے خر رفت یا گاؤ آئی اور گدا گیا یا گدا آ گیا یا گائے چلی گئے اس سے نکل کر صرف دینی جماعتوں کا ایک انقلابی اسلامی متحدہ محاص جو پاور پولٹکس سے تعلق منقطع کرے اور نہیں ان المنکرمیلیت کے لیے تیاری کرے لیکن تیاری کے لیے پہلے وہ مرحلہ ہوگا دعوت کا تو آپ نے پڑا ہوگا وہ اشتہار جو ہے جو بلکہ یہ ہینگل شاہد یہاں بھی تقسیم ہوگا اس کے اندر یہ سارا دیا گیا ہے کہ اقتدار کی کشاتش سے کنارہ کش رہتے ہوئے کسی شخص یا جماعت کو ہٹاؤ نہیں بلکہ اسلام لاؤ کی عوامی تحریک چلائی جائے اور اس کے لیے خالص قرآنی لہا عمل یعنی دعوت للخیر عمر بالمعروف اس پر عمل کیا جائے دعوت کا اور محترم قوت حاصل ہونے پر مموجب فرمان نبوی نحیل المنکر بالید کے زمن میں پورا من مظاہروں اور محترم قوت حاصل ہونے پر مموجب فرمان نبوی مموجب فرمان نبوی